موسیقی موسیقی حاضرین اب میں مقرر خصوصی کو مدو کرنے سے قبل مہمانِ اجازی کے طور پہ تشریف لائے ہوئے نگر پالکہ مو کے چیرمین جناب محمد طیب صاحب پالکی کا اپنی طرف سے اور عراقینِ عراقین کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں اہلن وسہلن کہتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی طریقے سے ایک بار پھر اسٹیش پر جلوہ فروز تمام علماء کرام کا اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانانِ اعزام کا اپنی طرف سے اور منتظمینِ اجلاس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی طریقے سے منتظمینِ اجلاس کا بھی تہہ دلتے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس حسین پرگرام کو فقط دینی بات کو عام کرنے کے لیے سجایا بالخصوص پرگرام کے کنوینر جناب محمد عمران انصاری اور نوشاد احمد بنیہ والے کا تہہ دلتے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طریقے سے مجلسِ استقبالیہ کے تمام ذمہ داران بالخصوص عابد کمال ابو حریرہ ماشر حیدر علی صاحب زل الرحمن صاحب محمد مرتضی صاحب وسیم احمد صاحب زقی انور صاحب محمد حمد عرف ببلو صاحب محمد اکمل صاحب محمد انص صاحب منظر کمال صاحب محمد حامس صاحب محمد توشق صاحب فرحان رفیق صاحب محمد تاریک عرف منا صاحب حلال احمد صاحب اشفاق احمد صاحب و جملت تمام ذمہ داران کا میں اپنی طرف سے اور علماء کرام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کوششوں کی اپنی کوشش اور قاویس کے ذریعے اس حسین پرگرام کو سجایا اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے اور اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس کی شکل میں عطا کرے وقت بہت قلیل ہے اس لئے اب میں بلا کسی تاخیر ہندوستان کے معروف و مشہور مقرر ہم سب کے محبوب مقرر مقرر شیری بیان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجی صاحب انساری اٹاوی حفیدہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی اتر پردیس سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائے اور ہم سامعین سے خطاب کریں تمام لوگوں سے درخواست ہیں جو ادھر ادھر منتشر ہیں سامنے ادھر پیچھے جگہ خالی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں رضاکاران حضرات سے گداریش ہے کہ ان لوگوں کو وہاں بیٹھانے کا کام انجام دیں اب ہمارے محبوب مقرر ہمارے بیچ تشریف لا رہے ہیں میں شیخ محترم سے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجی صاحب انساری اٹاوی حفیدہ اللہ سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں جزاکم اللہ خیر تشریف لائیں تشریف 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مزللہ ومن يہدللہ فلا حادی اللہ واشهدو اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک لا واشهدو ان محمدًا محمدًا عبده ورسوله محمدًا عبدًا ـ محمده وخيرًا امور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی مؤقر اور محترم علماء اکرام علاقے کے باوقار اور معزز احباب مو زلے کے اطراف و اکناف سے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے اور اس اجتماع میں اجلاس میں اکھٹا ہونے والے محترم سامعین حضرات ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں قوموں ملت کے لائقور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں آپ نے مختلف انعوین پر مختلف علماء سے بہت ہی مفید اور خوبصورت تقریر سماعت فرمائی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے میں نے خطبہ مسلونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہے آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اسی آیت کی کچھ وضاحت کر کے ہم اپنی جگہ لے لیں گے میرا موضوع یا میرا ٹاپک جس سبجیکٹ پر جس عنوان پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا عبادت پرستش ہم اس کو ہندی میں بھکتی پوجہ بول سکتے ہیں اس موضوع پر بہت سے تقیریں ہو چکی ہیں لوگوں نے سنا ہے علماء نے خطاب کیے ہیں یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے کوئی نیا موضوع نہیں ہے لیکن آج میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کی روح کیا ہے ہماری جو عبادتیں ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے اور اس عبادت کے اندر مین چیز کیا ہونی چاہیے عبادت حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے بھیجے گئے اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور پورے سمندر کو اللہ تبارک و تعالی نے کوزے میں بند کرتے ہوئے کہوہ ما خلقت الجنہ والانسہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہماری پوری زندگی کا ایک مقصد بتا دیا ہے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے دنیا میں تم کیوں آئے ہو تمہاری پیدائش کا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ جنوں کو اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ان کی پیدائش کا مقصد اس دنیا میں ان کو بھیجنے کا مقصد ان کے رچتہ رچنا کا مقصد اس سرشتی کو رچانے کا مقصد صرف کیول یہ ہے کہ تم میری ہی بھکتی کرو میری ہی پوجا کرو میری ہی عبادت کرو اور کچھ نہیں اب یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ہیہ علی السلام اور ہیہ علی الفلاک کی آواز سنے اور مسجد میں چلے جائیں اور نماز پڑھتے ہوئے باہر نکل آئیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کر لی ہے اور جب کوئی علمہ عالم آپ کے سامنے تقیر کرنے آئے اور وہ یہ کہے کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں تو اب وہ یہ کہنے لگیں لوگ بس ہم رات و دن سجدہ ہی کرتے رہے ہیں نمازی پڑھتے رہے ہیں اگر ہم دن بھر نمازیں پڑھتے رہے ہیں روزیں رکھتے رہے ہیں رات بھر عبادت کرتے رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو کھلائے گا کون تمہارا باپ بس تم تو بول کے چلے جاتے ہو جرجی صاحب عبادت 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 ارے اور بھی تو بہت سے کامیں اب یہ ہماری غلط فہمی ہے ہماری غلط وچار دھارا ہے کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو اس کے سارانش کو اس کے خلاصے کو اور عبادت کی میننگ کو ہم نے محدود کر دیا ہے بس ہم نے اس کو مسجد کے محرات تک اور روزے تک حج اور زکاة تک ہم نے محدود کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری صبح صبح جب کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے سورج تھولہ زب بلند ہوتا ہے گھر سے بریٹ فاسٹ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کا ایک فرد گھر کا ایک معزز آدمی جب محنت کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے اپنے بی بی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے دن بھر یہ رکشہ چلاتا ہے بیٹری کا رکشہ چلاتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے آٹو چلاتا ہے ہاں ہاتھ کر پیروں سے چلانے والا رکشہ چلاتا ہے لیور کا کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کسی کا مکان بناتا ہے دیوار کھڑی کرتا ہے لیور مزدوری کا کام ریت اور بالو ڈھونے کا کام کرتا ہے تھگا ہوا ہارا ہوا گھر واپس آتا ہے شام تک اس کو اس کی مزدوری تو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے پانسو روپے اس کو عام دنی ہوتی ہے وہ چار سو پانسو روپے ڈیلی کما کر شام کو محنت کر کے جب گھر واپس آتا ہے راستے سے گوشت خرید لیتا ہے سبزی خرید لیتا ہے اپنی بیوی کو دیتا ہے میری بیوی تم سبزی بناو محنت کی کمائی ہے سبزی اور گوشت خرید کر اس نے اپنے گھر میں دے دیا ہے ادھر آزان مغرب ہوتی ہے حیال السلاح وہ گئتا بیوی تم کھانا بناو میں نماز مغرب کی پڑھ کر آتا ہوں یہ مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے بیوی نے دسترخان لگا رکھا ہے بچے اس دسترخان کی اوپر بیٹے ہوئے ہیں شوہر بھی اسی دسترخان پر بیٹا ہوا ہے یہ وہی آدمی ہے جو محنت کیا ہے مزدوری کیا ہے دن بھر محنت و مزدوری کر کے لیور کا کام کر کے یہ رکشہ و راتوں چلا کر چار سو پانسو روپے کما کر لائیا اسی کی محنت سے کھانا بنایا ہے بیوی نے دسترخان لگا دیا بچے دسترخان کی اوپر بیٹے ہوئے ہیں شوہر نے لقمہ توڑا ایک روٹی کا نوالہ لیا اور اسی میں وہ سبزی لگائی اسی میں گوشت کا شربہ لگایا اور پیار سے اٹھا کر اس روٹی کے لقمے کو وہ اپنی بیوی کے موہ میں ڈال دیتا ہے امام کائنات فرماتے ہیں شوہر کو اپنی بیوی کو یہ پیار سے ایک لقمہ کھلانے پر بھی سواب دیا جاتا ہے اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے اس پر بھی اس کو عبادت کا سواب ملتا ہے اس نے پیار سے روٹی کا لقمہ اپنی بیوی کے موہ میں ڈالا اس پر بھی اس کو سواب لکھا جا رہا ہے عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے ہم مسجد میں جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کریں مزدوری کریں حلال رزق کمائیں اللہ تعالیٰ نے عبادت سے رزق حلال کو کبھی الگ نہیں کیا ہے جمعہ کا دن سب سے بڑا اہمیت کا دن ہے اہمیت کا حامل دن ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے دن کو بھی پورا گا پورا عبادت کا دن متین نہیں کرتا ہے فرماتا ہے فائزہ قضیت السلاة فنتشرو فی الارض او میرے بندو او میرے بھگتو جب جمعہ کی نماز تم پڑھ چکو اور نماز عدا کر لو تو اب مسجد میں فضول لمت بیٹھو اب اپنا سمیں برباد نہ کرو نماز پرنی نکلو بس اسے فنتشرو فی الارض زمین میں پھیل جاؤ وطغو من فضل اللہ ہم نے جو رزق اتارا ہم نے جو روزی اتاری ہے ہمارا رزق تلاش کرو ہماری روزی تلاش کرو عبادت کے ساتھ رزق حلال کو بھی جو دیا ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے محرد کرنا مزدوری کرنا ان کے لیے حلال روزی کمانا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں ہمیں اپنے جسموں کو حرام کھوری سے بچانا چاہیے ایسے کام دھندے ہم نہ کریں کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے پاس ساری چیزیں آتی رہیں اور لوگوں پر ہم ظلم و زیادتیاں کرتے رہیں عبادت کے مفہوم میں محنت کرنا رزقِ حلال کمانا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلانا ان کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے اس پر بھی ثواب مل رہا ہے عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ عبادت کیا ہے شادی ہوتی ہے نئی بیوی گھر آتی ہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا پرسنل حق ادا کرتا ہے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے مجامیت کرتا ہے نبی اکرم فرماتے ہیں سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس سے صحبت کرتا ہے اور صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پر لیتا ہے اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطانی ما رزق تنا یہ دعا پر کر جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کو اس صحبت پر بھی سواب دیا جاتا ہے اس صحبت پر بھی اس کو نیکی لکھی جاتی ہے اس پر بھی اس کو سواب ملتا ہے ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے نبی ہم اپنی بیوی سے صحبت کریں ہم اپنی بیوی سے ملیں یہ تو ہمارا فائدہ ہے لذت کے لئے ہم اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر بھی سواب ملے گا امام کائنات نے کتنی اچھی تشریح کی محمد رسول اللہ نے کتنی اچھی تشریح کی فرمایا ہاں اس پر بھی سواب ملے گا اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر غلط جگہ پر جائے ادھر ادھر مہ مارے کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس کی عزت و آب رو کے ساتھ کھیلے اور اس کے ساتھ زنا کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑے گا یہی صحابی جو مسئلہ پوچھ رہے تھے کہتے ہیں ہاں اس کو گناہ پڑے گا فرمایا حرام جگہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی اچھا کو اپنی خواہش کو صحیح جگہ پر استعمال کیا اور اپنی حلال بیوی سے صحبت کرتا ہے تو پھر حلال چیز کو استعمال کرنے پر اس کو سواب کیوں نہیں ملے گا اس پر بھی اس کو سواب ملے گا میرے بھائیوں عبادت کے مفہوم کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرو اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی کہتے ہیں اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے یہ بھی ہماری پوجا کا اور ہماری بھگتی کا ایک حصہ ہے ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے اب اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں ہم نے جنوں گوڑ انسانوں کو اس دنیا میں سے لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں اب ہم سمجھ لیں اور غور کریں صرف پانچ وقت کا نماز پڑھ لینا اور رات میں اڑ کر تحجد کی نماز پڑھ لینا رمضان کے روزے رکھ لینا یہی عبادت نہیں ہے عبادت کا مفہوم اور عبادت کی میننگ میں بہت وسیع ہے عبادت کو آج ہم نے تنگ کر دیا ہے تین چار چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے اب آئیے واقعات کی طرف میں آتا ہوں لیکن پہلے عبادت کی ایک تعریف کر دوں عبادت کیا ہے چار چیزیں یاد رکھیے ایک ہے عبد ایک ہے عبادت اور ایک چیز ہے عابد اور ایک چیز ہے معبود ہم اور آپ کون ہیں عبد بندے عبد کی میننگ ہوتی ہے غلام زاہر ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو ہمارا مالک کوئی ہوگا اور وہ ہے معبود وہی ہمارا مالک ہے اور اس نے ہمیں اور آپ کو عبد کہا ہے عبد غلام 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 میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے ملازم کس کو کہتے ہیں ہم سرکاری ملازم ہیں گورمنٹ سرونٹ ہیں کسی سرکاری سکول میں ہم تیچر ہیں ہماری ڈیوٹی ہے دس بجے سکول میں جائیں گے اور پانچ بجے چھٹی ہوگی اتنی دیر کے لیے ہم نوکر ہیں یہ ہماری ملازمت ہے اور گورنمنٹ جس کے ہم سروینٹ ہیں وہ گورنمنٹ جو ہماری مالک ہے ہم سے صرف اتنا ہی کام لے سکتی ہے جتنے کے ہم پابند ہیں دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک بس چھے بجے ہم سے کام نہیں لے سکتی ہے کیونکہ چھے بجے تک ہمارا عہد و پیمان اقرار نہیں ہے ہم پڑھانے کے لیے اسکول میں ہماری جوب ہے اب گورنمنٹ ہم سے پانی پلوانے کا کام نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ہمیں نوکری پڑھانے کی ملی ہے ہم جس کے بھی غلام جس کے بھی سروینٹ ہیں ملازم ہیں جس کام کو اس نے ہمیں سوپا ہم وہی کام کریں گے دوسرا کام نہیں نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہماری ڈیوٹی ہم چھے بجے نہیں کام کریں گے اور تم کروا بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ چھے بجے تک کام کرنے کیا مکلف نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سروینٹ لیکن غلام کس کو کہتے ہیں عرب کے اندر تھوڑا سا ایتحاس ہمیں پڑھنا پڑے گا پہلے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں بیچے جاتے تھے جن لڑکوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ غلام کہلاتے تھے جن لڑکیوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ لونڈی کہلاتی تھی غلام سے ہم جو کام لینا چاہے لے سکتے تھے کیونکہ ہم نے خرید لیا ہے ہم نے قیمت دی اس کے رشتے داروں سے یہ ہے اس کے ماں باپ سے ہم نے اس کو خرید لیا قیمت ہم دے چکے اب یہ ہمارا غلام ہے ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جائے گا اسکول سے لے کر بھی آئے گا ہمارا کھانا بھی بنائے گا ہمارے لیے دسترخوان بھی لگائے گا ہماری بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے بھی لے جائے گا لے کر بھی آئے گا ہمارے لیے گوشت سبزی بازار سے خرید کر بھی لائے گا تیلمش مسالہ بھی لینے جائے گا اور رات میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو رات میں بھی ہم اس کو اٹھا کر اس سے کام لیں گے جہاں بھیجنا چاہیں گے بھیجیں گے اور اس کو میرا کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ میرا غلام ہے میرا ملازم نہیں ہے ہمیں جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑے گی اس کو میرا کام کرنا پڑے گا ہم اللہ کے غلام ہیں ملازم نہیں ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے رمضان کے پورے مئینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے تمہارے پلوس میں ایک آدمی ہے بھوکا سو رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بچہ بیمار ہے اس کے پاس علاج کیلئے پیسہ نہیں ہے اس کے گھر میں چولا نہیں جلائے تمہیں اللہ نے طولت دیے اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں چولا نہیں جلائے یہاں بھی بھوکا سویا ہے تم عشاء کی نماز پڑھ کر کیوں نہ سو جاؤ تم تحجت کی نماز پڑھنے کے لیے یہ کیوں نہ اٹھ جاؤ تم رات رات بھر عبادت ہی میں کیوں نہ گزار دو اگر تمہیں معلومیں کہ اس گھر میں چولا نہیں جلا اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو تمہاری رات بھر کی عبادت بیکار ہے اللہ کی نبی فرماتے واللہ ہی لای امین واللہ ہی لای امین واللہ ہی لای امین یہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوس ہی بھوکا سو جائے اس کے بچے بھوکے سو جائے رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں رات بھر عبادت کرنے کے باوجود مومن نہیں دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے میرے بھائیوں ہماری ڈیوٹی نماز اور روزہ رکھ لینے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے ہم نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عباس تمہاری جان ہمارے لیے تمہارا مال ہمارے لیے یہ دو چیزیں تم ہمیں دے دو ہم اپنی جنت تمہیں دے دیتے ہیں اب ہم اللہ کے غلام ہیں ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ وہ ہماری ضرورت پڑے گی ہمیں اس وقت اس کا کام کرنا ہے ہمیں زہر بھی پڑنا ہے اثر بھی پڑنا ہے رات کے اندر اگر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے عصمت رسول کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نظرانہ دینا پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی دینا ہے یہی تمام چیزیں کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں ملازم نہیں چند نیکیاں کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی ہم عبد ہیں ہم عبد ہیں اور یہ عبد بہت پیارا لفظ ہے اللہ نے یہ بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے نبیوں کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال نہ کر کے عبد کا سیغہ استعمال کیا ہے میرے بھائیو ذرا غور کرو جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو میراج ہوئی میراج ہوئی جب بیت المقدس سے پھر آپ سفر آسمان کی طرف گئے جنت اور جہنم دیکھ کر آئے اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رسول استعمال نہیں کیا لفظ نبی استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے نبی کے لیے لفظ عبد استعمال کیا سبحان اللہ ذی عصرہ بعبدی سبحان اللہ ذی عصرہ بعبدی بابرکت ہے پاک ہے پوتر ہے عشور کی وہ ذات اللہ کی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو یہاں پر بھی عبد کا ہے اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ غلامی اور اللہ کی غلامی کا سب سے بڑا حقوسی بندے نے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے اس سے بڑھ کر غلامی کسی نے نہیں کی ہے اس لیے اللہ تعالی نے لفظ عبد کہہ کر نبی اور رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس کو اچھا لگا کہ ہم اس جگہ پر اپنے بندے کو اپنے نبی کو اپنے غلام کہیں اس لیے کہ وہ اپنے مجھے اپنا مالک مان رہا ہے اور اپنے آپ کو میرا غلام سبحان اللہ ذیہ سرہ بعبدی لائل من المسجد الحرام من المسجد اللقصہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو محمد رسول اللہ کو رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک مسجد حرام سے خان قابہ سے مسجد بیت المقدس تک بابرکت ہے وہ ذات یہاں پر اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ ذیب رسولی ہی یا سبحان اللہ ذیب نبی یہی یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا سبحان اللہ ذیب اسرہ بے عبدی ہی لفظ عبد استعمال کیا اس لیے کہ یہ بہت پیارا لفظ ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے کو غلام کہنا میرے بھائیو اچھا لگتا ہے اور اسی لیے اللہ نے صرف یہ کہا میرے بندے میرے تو اتنے احسان ہے تیرے اوپر لیکن میں نے کسی احسان کا بدلہ تُس سے نہیں مانگا صرف اتنا کر دے اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دے بس میرے گھر میں جاؤ رکھ دے دنیا کا قائدہ ہے احتیاج ترفین سے ہوتا ہے ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے ہمارا علاج کریں تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم اس مائک مین کے محتاج ہیں کہ وہ مائک لگائے تاکہ دور تک ہماری آواز جا سکے تو مائک مین اور ٹیو لائٹ اور لائٹنگ کے یہ کام کرنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ وہ ہم سے اس کی پیسے لیں ہم اشیاء خرد و نوش کے مہتاج ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ملیں تو ان کے بیشنے والے بھی ہمارے مہتاج ہیں کہ وہ ہم سے پیسے لیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئی یہ حصول بدل جاتا ہے ہم سورج کے مہتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر مہتاج نہیں ہم چاند کی روشنی کے مہتاج ہیں لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر مہتاج نہیں ہم آسمان سے بارش کے موتاج ہیں ہمارے کھیتوں میں پانی آئے لیکن بارش ہماری ذرہ برابر موتاج نہیں یہاں اصول بدل جاتا ہے گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو ہر گھنٹے کے حساب سے اس پر ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ ہمارے گھروں میں بجلی دیتی ہے تو میٹر میں ریڈنگ کی شکل میں بل آتا ہے وہ ہم سے ہمیں روشنی دیتی ہے تو اس پر بل لیتی ہے ہم بجلی اور کرن سے ایسی اور پنکھیں چلاتے ہیں جو ہوا مسنوعی ہوا استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ اگر ہمیں مسنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹیگریٹ گرمی سے چمکنے والا یہ سورج اس کی روشنی ہمیں ملتی ہے لیکن آج تک اللہ نے اس پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا آسمان سے موسلہ دار بارش ہوتی ہے لیکن آج تک اللہ تعالی نے نہیں کہا میرے بندو میں نے تمہارے کھیتوں کو پانی دیا مجھے اس کا بدل دو مجھے اس پر ٹیکس دو یہ ہوا جو ہمیں چلتی ملتی ہے جس کو اگر روک دیا جائے تو ہماری زندگی خطرے میں اس ہوا پر اللہ تعالی نے آج تک ٹیکس نہیں مانگا مانگا تو صرف اتنا آئے میرے بندے میرے گھر میں آجا اپنی پیشانی کو اپنے ماتے کو میرے سامنے رکھ دے اپنی شیش کو اپنے ماتے کو میرے سامنے جھکا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی کا اعلان کر دیا اور مجھے اپنا مالک مان لیا ایک بندہ جب اپنے ماتے کو اپنے شیش کو میرے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے آئے اللہ دیکھ میں تیرا غلام ہوں تو میرا مالک ہے اور اللہ بھی فقر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری غلامی کا توقع اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے آئے فرشتوں میرے بندے نے میری جنت اور جہنم دیکھی نہیں پھر بھی میری غلامی کرنے کے لیے تیار ہے جب ایک بندہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے وہ اپنی غلامی کا اقرار کر کے رب العالمین کو اپنا مالک مان لیتا ہے اپنے رب کو اپنا مالک تصور کر لیتا ہے یہی اللہ نے مانگا ہے اور کچھ نہیں اس لیے لفظ عبد کو سمجھنے کی کوشش کریے ہم اللہ کے غلام ہیں یہ آزان کی آواز آتی ہی آلسلہ ہم دکانوں پر بیٹھ کر ساری کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کیوں اللہ کے عبد ہیں یا نہیں ہم نے اللہ کی غلامی کیا نہیں معزن پھکار رہا ہے رب العالمین کا علچی کہہ رہا ہے نماز کی طرف آجا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپی دکانوں پر بیٹھ کر حساب و کتاب لیند بین میں لگے ہوئے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں بند ہیں یا نہیں اس کی غلامی کا اقرار ہم نے جو کیا ہے وہ حقیقت میں ہم اس کے غلام ہیں ہے یا نہیں ہم عبد ہیں یہاں پہلا لفظ ہے عبد اور جو کرتے ہیں وہ کیا ہے عبادت اللہ اکبر یہ اللہ اکبر یہ جو ہم اڑ رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے عبادت بندگی غلامی یہی ہے بندگی یہی ہے غلامی اور یہ مفہوم کو تنگ مت کرنا بہت وسیع ہے ابھی چلی یہ آگے آتا ہے ابھی بتاؤں گا ابھی تو شروع کیا ہوں بندگی ہم اور آپ کون ہیں بندے یہ جو کر رہے ہیں روزہ نماز حج زکاة یہ کیا ہے عبادت اور جو کر رہا ہے یہ ہم کھڑے ہیں اللہ اکبر یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کون ہیں عابد کرنے والا غلامی کرنے والا کون عابد اور یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کون ہے معبود وہ ہمارا معبود ایک عابد میں غلامی کرنے والے میں اور مالک میں ذہنی طور پر بڑا ملاب ہونا چاہیے دماغ میں فطور نہیں ہونا چاہیے اور ایک غلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دیں اب ایک مثال میں دوں گا اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا اللہ مغزالی نہیع العلوم کے اندر یہ مثال درج کی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے مثال ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی اس کے بہت سے غلام تھے اس واقعے کو سنانے کے لیے تھوڑی سی میں اپنی سپیٹ کو ڈاؤن کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں اس کے بہت سے غلام تھے لیکن محمود غزنوی سب سے زیادہ جس غلام سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا اس کا نام تھا آیاز ایک بار سارے غلاموں نے شکایت کی بادشاہ سلامت اے محمود غزنوی آخر کیا بات ہے ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں آپ ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آیاز کو کرتے ہو کھانا کھاتے ہو تو آیاز کو اپنے پاس بٹھاتے ہو شکار کرنے جاتے ہو تو آیاز کو لے جاتے ہو یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو آیاز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو بلکہ جہاں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے وہی پر اپنے بغل میں تم آیاز کو اپنے ساتھ بلکل ملا کر کھڑا کرتے ہو شاید اسی نقشے کو دیکھ کر اللہمہ اقبال نے کبھی کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ شکایت ہے آپ کو کہاں ٹھیک ہے کل آئیے میں تمہاری شکایت کا جواب دے دوں گا برا نہیں مانتے تھے برا کیوں مانیں گے حق سننے کا اور اپنے خلاف احتجاج کی اجازت دینے والے لوگ تھے آج کل کے لوگ نہیں تھے جھوٹ بول بول کر جھوٹ بولنے کا بھی ہنر سیکھ لینا چاہیے تین سال اور چار سال میں بہت سے ہنر ہم نے سیکھے ہیں تجربے بھی ہوئے ہیں اب نام نہیں لوں گا میں نام لوں گا تو پھر باملہ بگڑے گا ایک بار رہا تندوری جو شائر تھا اس نے کہا کہ دیش کا پردھانے منتری چور ہے اس پر کیس چل گیا جب اس کو کڑ گھرے میں کھڑا کیا تو جج نے پوچھا کیا تم نے کہا ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ بھارت کا پردھانے منتری چور ہے میں نے یہ کہا دیش کا کسی بھی دیش کا میں نے تو ایک عام بات کہی ہے تو کچھ چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہونی چاہیے تو میرے بھائیوں ہنر سیکھنا چاہیے اور بچنا چاہیے سیکھنے کا ملہب یہ نہیں کہ بولنے کے لیے تجربے حاصل کرنے کے لیے حق بات سننے کی چھمتا تھی ان کے اندر غلاموں نے شکایت کی محمود غزدگی نے اس شکایت کو سنا کا کل جواب دوں گا اور اس نے جواب دینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ڈائمنڈ لے لیا ایک ایک ہار ڈائمنڈ ہیرہ بہت قیمتی چیز تھی ہیرہ اور اس نے سارے غلاموں کو ایک ایک ڈائمنڈ ایک ایک ہیرہ دے دیا اب سارے غلام خوش ارے ڈائمنڈ ہیرہ لاکھوں کا بلی قیمتی چیز ہوتی ہے ڈائمنڈ یہ لے لیا اب غلام سوچ رہے تھے ہم کو مل گیا ایک ایک ڈائمنڈ سب کو دے رہا ہے بادشاہ خوش کرنے کے لیے سب کو ہم نے شکایت کیا نا اس لیے بادشاہ خوش کرنے کے لیے ہم کو ڈائمنڈ دے رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد محمود غزنوی نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہتوڑا دے دیا اب سارے غلام کہہ رہے ہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ڈائمنڈ کا ہتوڑے سے کیا تعلق ہے یک بیگ حکم ہوتا ہے آئے غلاموں اپنے ڈائمنڈ کو زمین کی اوپر رکھ دو کمی نا جب رکھوانا ہی تھا تو دیا کیوں بہلحال حکم تارکھ دیا محمود غزنوی نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا ہتوڑا اس ہتوڑے سے اپنے ڈائمنڈ اپنے ہیرے توڑ دو بڑے پیار سے کہتا ہوں میڈیا والے اگر موجود ہو تو ذرا سنیں جیسے ہی محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس ڈائمنڈ کو اپنے ہتوڑوں سے توڑ دو اٹھایا ہتوڑا دل تو نہیں کر رہا تھا توڑنے کا لیکن اٹھا کر سب نے مارا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا سب نے توڑ دیا ڈائمنڈ نمبر آیاز کا تھا آیاز نے بھی توڑ دیا اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے بلائیا اے در آ جی کیا ڈائمنڈ توڑ دیا کیوں کیوں توڑا ہن آپ ہی نے تو کہا تھا او میرے کہنے سے توڑا جی چلو دوسرے کو بلا ادھر آؤ تم نے کیوں توڑا سب آپ کا حکم تھا توڑ دیا تیسرے کو بلائیا ادھر آؤ تم نے کیوں توڑا سب آپ کا حکم تھا توڑ دیا بیس بائیس جتنے غلام تھے سب نے یہی جواب دیا ایک دو نے چاپلوسی بھی کی ارے سب ڈائمنڈ کیا بیچتا ہے آپ کا حکم ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے آپ کا حکم نکلا میں نے توڑ دیا ڈائمنڈ ہیرہ کیا ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے آپ کے حکم کے آگے چاپلوس یہی لوگ ہوتے مو پر تعریف کرنے والے آپ کا حکم تھا توڑ دیا دھیرے دھیرے آیاز کی باری آئی آیاز نے بھی توڑا تھا ڈائمنڈ ہیرہ اس نے بھی توڑا تھا لیکن دھیرے دھیرے جب آیاز کی باری آئی ادھر آؤ تم نے کیوں توڑا آیاز کا جواب سنو توڑا اس نے بھی تھا بابشاہ کا حکم اس کو بھی تھا لیکن آیاز کا جواب دیکھو جو تمام غلاموں سے علک اور بابشاہ نے کہا دیکھو آئے غلاموں اس لیے مجھے آیاز سے محبت ہے پوچھا آیاز ہیرہ تم نے کیوں توڑا آیاز نے کہا بابشاہ سلامت آپ کی زبان سے حکم نکلا ہیرہ توڑ دو میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا لیکن یہ میرے دماغ کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات سمجھ نہ سکا یہ میرے دماغ کا فطور تھا یہ میری عقل کی کمزوری تھی کہ میں سمجھ نہیں سکا آپ کیا کہنا چاہتے تھے اور کم اقلی کی وجہ سے میں نے ہیرہ توڑ دیا میرے دماغ میں جو کیڑا تھا کم اقلی کا میں نے اس وجہ سے ہیرہ توڑ دیا آپ کا کوئی قصور نہیں آپ نے کہا توڑو یہ میرے دماغ کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا اور ناقص اقل ہونے کی وجہ سے کمزور دماغ ہونے کی وجہ سے آپ کی بات کو نہ سمجھوانے کی وجہ سے یہ میری عقل کی کمزوری تھی یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے ہیرہ توڑ دیا محمود گز نبی مسکر آیا اور غلاموں سے کہنے لگا دیکھا ہیرہ توڑنے کا حکم میں نے اس کو بھی دیا تھا تمہیں بھی دیا تھا لیکن جب تم سے پوچھا کہ تم نے ہیرے کیوں توڑے تو تم نے ڈائریکٹ میرا نام لے لیا لیکن جب میں نے آیاز سے پوچھا آیاز تم نے ہیرہ کیوں توڑا تو اس نے میری اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور صاف کہہ دیا یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا بادشاہ خوش ہو گیا چونکہ غلام نے اپنے مالک کی اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی یہی ربط ہونا چاہیے ایک بندے میں اور اس کے مالک اللہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَا وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا حَادِيَلَا اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جب ایک بندہ گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے پت بھرشت ہو جائے شراب پینے لگے جوا کھیلنے لگے بے نمازی ہو جائے اور زناکار بن جائے پاپی ہو جائے جواری ہو جائے جب گناہ کے سارے عیب اس کے اندر پائے جانے لگے اور جب اس سے پوچھا جائے تو جوا کیوں کھیلتا ہے تو زنا کیوں کرتا ہے تو شراب کیوں پیتا ہے تو وہ اپنے رب کی اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے وہ اپنے مالک کی اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے وہ یہ نہ کہے کہ میرے رب کی حکم سے ایسا ہو رہا ہے مجھے اللہ جوا کھلوارا ہے اللہ شراب پلوارا ہے اللہ زنا کروارا ہے اللہ ہمیں بے نمازی بنا رہا ہے وہ یہ نہ کہے بلکہ اپنے رب کی اوپر وہ کوئی آنچ نہ آنے دے جب وہ گناہ کے کام کرنے لگے تو وہ یوں کہے مجھے شیطان نے غلط راستے پہ لگا دیا مجھے شیطان نے بہکا دیا مجھ سے شیطان یہ غلط کام کرا رہا ہے اللہ نہیں چاہتا وہ تو غفور الرحیم ہے وہ تو بڑا مہربان ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کے راستے پہ چلے یہ سارے کام میری عقل کا قصور ہے کہ میں کر رہا ہوں شیطان کی باتوں میں اور بہکاوے میں آگر میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرے رب کا کوئی قصور نہیں وہ اپنے رب کی اوپر باپ نہ آنے دے آنش نہ آنے دے لیکن اگر وہ دین کے راستے پر صحیح راستے پر ہدایت کے راستے پر مارک درشک راستے پر صحیح راستے پر صد کے مارک پر چلنے لگے تو پھر وہ یہ کہے کہ اللہ نے میرے رب نے میری اوپر رحم کیا اللہ نے مجھے صراط مستقیم دیا اللہ نے مجھے صدبدی پردان فرمائی اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر سچے راستے پر اللہ نے مجھے لگایا اللہ نے مجھے ہدایت دی اگر اچھے کام کرے تو اللہ کا نام لے اور برا کام جب کرنے لگے تو وہ شیطان کی طرف منصوب کرے اپنے رب کی اوپر آنچ نہ آنے دے جب ایک آیاز سے اس کا مالک محمود اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ حکم دینے کے باوجود بھی جب اس نے اس کا نام نہیں آنے دیا اور اپنے مالک کو بچا لیا تو پھر میرے بھائیے وہ اللہ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوگا جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے غلط راستے پر چلایا اہدین السراط المستقیم اے اللہ مجھ کو مجھ کو سیدھے راستے پر چلا اے اللہ مجھ کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے میرے بھائیوں یہی ایک بندے میں اور معبود میں ایک عابد میں اور معبود میں فرق ہونا چاہیے ایک غلام میں اور مالک میں فرق ہونا چاہیے اور اللہ کا سچا بندہ جب گناہ کے کام کرے تو اپنے معبود پر اپنے مالک پر آنچ نہ آنے دے یہ ایک ربط ہونا چاہیے اب آئیے عبد عبادت عابد اور معبود کی ہلکی سی تشریح کے بعد عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کہ مفہوم میں کونسی چیز شامل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناس تصنیف حجت اللہ البالغہ کے اندر عبادت کی تعریف یوں کی ہے وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوْحٌ وَلْعِبَادَتَ جَسَدٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُخُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ یہ عبادت کی تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر اب اس کے مفہوم کو سمجھئے جان لو جان لو اَنَّ النِّيَتَ رُوْحٌ نِيَتْ آتما ہے نِيَتْ رُوح ہے وَلْعِبَادَتَ جَسَدٌ اور عبادت تو جسم ہے ایک بوڈی ہے عبادت ایک بوڈی ہے اور اس بوڈی کے اندر جب تک روح نہیں ہوگی زندہ نہیں وَلَا حَيَاتَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُوحِ کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہتا ہے لہذا عبادت کی روح جب جب نیت ہے تو عبادت کی زندگی بھی بغیر نیت کے نہیں ہے یعنی جب تک ہماری عبادت میں نیت اچھی شامل نہیں ہوگی ہماری عبادت بھی ڈیڈ بوڈی ہے ہماری عبادت بھی مردہ ہے مولانا جرجی اس کی قدر آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے اس لیے آپ چائے پلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے اس لیے فور ویلر پر بٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے اس لیے اس جلسے میں کھیدو پھرے اس گراؤنڈ میں آپ مجھے بلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے اب یہ روح نکل جائے اب یہ روح ہمارے جسم سے سرائیت کر جائے ہمارے جسم سے نکل جائے تو پھر آپ نہ کھانا کھلائیں گے نہ چائے پلائیں گے نہ فور ویلر پہ اٹھائیں گے بٹھائیں گے نہ عزت کریں گے نہ ہترام کریں گے آرے آپ تو آپ پھیرے ہیں مولانا جرجیس کے بچے بھی پانچ چھے سات آٹھ گھنٹے سے زیادہ ان کو اس گھر میں نہیں رکھیں گے جو جرجیس نے بنایا ہے مولوی جرجیس نے بڑا خوبصورت مکان بنایا تین منزل بیلڈنگ بنائی سنگے مرمر بچھا ہوا ہے لوگ دیکھنے کے لیے میرے گھر کو دور دور سے آتے ہیں آتے نہیں ہیں سوچنا نہیں وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں بہت خوبصورت ایک گیٹ لگایا ہے اس گیٹ کو دیکھنے کیلئے لوگ آتے ہیں جرجیس صاحب اس گیٹ کی خصوصیت کیا ہے جرجیس صاحب نے چہرہ کیا وہ میرے فیس سے کھلتا ہے اس دروازے کی طرف چہرہ کیا وہ اچانک کھل گیا اور دوسرے لوگ چہرہ کرتے ہیں تو نہیں کھلتا یہی خصوصیت ہے ماشاءاللہ بہت کہاں سے لائے امریکہ سے مگایا ایسی خوبصورت ایسی لگی ہوئی ہے ایسی دیکھنے لوگ آ رہے ہیں جرجیس صاحب کہاں سے مگائی برطانیہ سے مگائی خصوصیت کیا ہے نہ ریمورٹ سے چلتی ہے نہ سوچ دبانے کی ضرورت ہے ہاتھ کی ایک تعلیمہ روک کھل گئی کچھ بٹن چینج کرنے کی ضرورت نہیں جیسے جیسے تپش بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ تھنڈی ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے تھنڈی بڑھتی جائے گی وہاں اٹومیٹک گرمی حاصل کرتی رہے گی جرجیس صاحب نے بڑی محنت کی مکان بنایا تین منزل بیلڈنگ بنائی ایسی لگوایا گیٹ لگوایا اسی میں دادے عیش لے رہے ہیں سوتے ہیں اسی میں خوش ہیں مگن ہیں یک پیک ہالڈ اٹیک پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جرجیس کے بیٹے جرجیس کے بھائی جرجیس کے بھتیجے لے کے دوڑے جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچیں سرکاری ہسپیٹل میں پہنچیں پرائیویٹ ہسپیٹل میں پہنچیں ہالڈ سپیسلش ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اس نے آلہ لگایا اس نے بی پی چیک کیا ابھی آلہ کو کام سے نکالنے بھی نہیں پایا کہ اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ان کو لے جاؤں اب ان کے اندر روح باقی نہیں ہے ہالڈ اٹیک پڑا ان کا انتقال ہو گیا یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اب میری دوہ میرا اوکسیزن میرا پھمپ کسی کام کا نہیں ہے اب یہ دنیا میں باقی نہیں رہے یہ روح ان کی نکل چکی ہے جرجیز صاحب کے بیٹے مگر مچ کے آسو بہانے لگے میرے بھتیجے مگر مچ کے آسو بہانے لگے میری ٹیٹ بوڈی کو میرے گھر میں لائے گیا چھے گھنٹے پانچ گھنٹے رکھا گیا دور درا سے رشتہ دار آئے ایک جھلک دیکھ لیا لیکن اس سے زیادہ مولانا جرجیز کی بھی ٹیٹ بوڈی کو اسی گھر میں اب رہنے کی اجازت نہیں جو گھر جرجیز نے بنایا جس کے لیے سنگے مرمر بکرانہ سے منگایا جس گھر میں اسی انگلینڈ سے آیا جس گھر کا دروازہ امریکہ سے آیا اسی گھر کو اب مولانا جرجیز کو رہنے کی اجازت نہیں ہے مولانا جرجیز کا ایک رشتہ دار اٹھتا ہے ان کو گسل دے دیتا ہے دوسرا اٹھتا ہے ان کو کفن پینا دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد لاش اٹھا لی جاتی ہے اور پھر مسجد کے باہر ایک سہن میں رکھ دی جاتی ہے پانچ ہزار روپے مہینے پہ دس ہزار روپے مہینے پہ امامت کرنے والا ایک مولوی میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے آگے میری لاش ہے پیچھے دس گیارہ صفحے لگی ہوئی ہیں سات صفحے نو صفحے لگی ہوئی ہیں یہ سب میرے غم میں شریک ہے مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کر دی اللہم مغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا دوہیں مغفرت پڑھ لی گئی بوڈی اٹھا لی گئی پھر قبرستان کی طرف لے جایا گیا وہاں ایک قبر کھو دی گئی ہے دو گچ زمین پہلے سے کھو دی ہوئی رکھی ہے میرے قریبی رشتہ دار اس قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں میری ڈیڈ بوڈی کو ان کے ہینڈ آور کر دیا جاتا ہے وہ بڑے پیار سے اس زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں لکڑی کے تختیں لگا دیے جاتے ہیں اوپر سے مٹی دے دی جاتی ہے دعائیں مغفرت کر کے واپس جا رہے ہیں یہ واپس جانے والے جرجیس کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں آئے جرجیس تیرا گھر وہ نہیں تھا جو تُو نے تین منزل بنایا ہے تیرا گھر وہ نہیں تھا جس کے پتھر تُو نے مکرانہ سے مگائے جرجیس تیرا مکان وہ نہیں تھا جس کے لیے ایسی تُو نے امریکہ سے مگائی گیڑے لندن سے مگایا تیرا گھر وہ نہیں تھا تیری ملکیت وہ نہیں تھی تیری اصل ملکیت یہ دو گز زمین ہے یہی تیرا مسکن ہے یہی تیری ملکیت ہے تُو اسی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے اور یہ ملکیت اتنی زیادہ تیری کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس ملکیت میں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے اصل زمین یہی ہے تیری اصل اس زمین کا تو مالک ہے اب تو اپنے گھر کا مالک نہیں اب تیرے بچے لڑیں گے تیری بیٹیاں بھی حق مانگیں گی ہاں اس پر غیروں کی نیتیں بھی خراب ہوں گی تو اس کا مالک نہیں یہ زمین کے ٹکڑے کا مالک تھا اور یہ زمین تجھے ملی تیرے مرنے کے بعد بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا اصل زمین تیری یہ تھی میرے بھائیو روح نکل گئی تو میرے بچوں نے بھی میری قدر نہیں کی اسی کو شاہ علی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں وَلَا حَيَاتَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ رُوح کسی بھی جسم کے اندر جب روح نہیں ہوگی تو زندگی باقی نہیں ہوگی جسم کے اندر جب روح ہوگی تب ہی زندگی باقی ہے تو عبادت ایک باڈی ہے اور اس کی روح نیت ہے اور عبادت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے جرجی صاحب نے کھیدو پرے میں جمعہ پڑھایا مسجد میں خدبہ جمعہ دیا پوچھنا نہیں کب دیا مثال دے رہا ہوں خدبہ دیا ممبر کی اوپر بیٹھے جرجی صاحبہ بھی بیٹھے دیکھے وہاں زنازان دے رہا ہے اللہ اکبر جرجی صاحب کی نظر پہلی صف میں پڑھی یہاں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ تو پورے ہفتے مسجد میں آیا ہی نہیں کبھی سنیچر کو نہیں آیا ادوار کو غائب تھا سوم کو غائب تھا منگل کو غائب تھا بدھ کو نہیں دکھا جبراہت کو پورا دن مارکیٹ میں گزارا اور آج جمعہ پہلی صف میں بیٹھا گیارہ بجی سے آکے بیٹھ گیا سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں جنت الفردوس بھی لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس سے زیادہ عبادت گزار کوئی لگی نہیں رہا ہے جرجی صاحب نے خطبہ ختم کیا نماز پڑھائی نماز پڑھنے کے بعد سوال جواب ہونے لگے ماشاءاللہ آج تو پہلی سب میں بیٹھے ہو ہاں علی صاحب کیسے وقت نکل گیا آج جمعہ ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بقیہ دن نہیں دیکھتا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے آج دیکھے ہو پورے ہفتے نہیں دیکھے آج کیسے آگئے ملی صاحب بتائیں آج جمعہ ہے جرجی صاحب کچھ اور نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کے موں سے وہ کہہ رہا ہے جمعہ ہے اچھا 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 ملکہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کا حکم ہے بقیہ دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نہیں نا ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب کل پر سو تو نہیں دیکھے آج کیوں آئے ہو بتائیں آج جمعہ ہے پھر وہی جواب دے رہا ہے ارہ تو کیا ہوا جمعہ ہے اور دن میں بھی تو نماز پڑھنا چاہیے یا منعیں نہیں جمعہ کے دن کی اہمیت زیادہ ہے اچھا 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 جمعہ کے دن پورے ہفتے کا قبر کر لیتا ہے ملکہ پورے ہفتے نماز نہیں پڑھیں گے جمعہ کے دن آگے نماز پڑھ لیں گے تو پورے ہفتے کی پورتی ہو جائے گی ارے نہیں نا ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات تھی بتاؤ نہ ارے مولانا صاحب صحیح بات ہی ہے جمعہ بھی نہیں آتے تو کیا جیسے اللہ کل نہیں دیکھ رہا تھا آج بھی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا تھا تو کل کیوں نہیں آئے کل اللہ کا ڈر نہیں آج کیوں پیدا ہو گیا ارے مولانا صاحب اگر جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے کوئی جمعہ تک ہی نماز نہیں پڑھتا یہ کہو نا یہی تو ہم کہلوانا چاہ رہے تھے تمہارے موں سے اب تم نے صحیح بات قبول کی ہے کیا کہاں جمعہ کے دن اس لئے آئے اگر جمعہ کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کتنا بڑا کمینہ انسان ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا تو اس لئے آئے ہو جانتے ہو اب اس نے عبادت تو کی ہے جمعہ تو پڑھا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا ہے سبحان رب العظیم پڑھا ہے سبحان رب العلا پڑھا ہے عطیاتل اللہ پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم انی ظلمت و نفسی اللہم انی عوض بکا من عذاب الق سب کچھ پڑھا ہے عبادت کی ہے لیکن چونکہ نیت اچھی نہیں تھی اس لئے عبادت اس کے موہ پہ مار دی گئی بلکہ موہ پہ ہی نہیں مار دی گئی بلکہ شرک میں لکھ لی گئی کیوں جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا یہ جمعہ کے دن کی نماز بھی شرک میں لکھی جا رہی ہے مسلمانوں ہم ہیں کہاں دیکھئے عبادت کر رہا ہے نماز پڑھی ہے خدبہ سنا ہے جرجی صاحب کا پورا بیٹھا ہے گیارہ بجے ہی آ گیا تھا سف پہلی سف میں بیٹھا ہے خوشبو بھی لگی ہے گسل کر کے آیا ہے پورا خدبہ سنا ہے میرے ساتھ قیام کیا میرے ساتھ رکو کیا میرے ساتھ سجدہ کیا سب کچھ کیا سلام پھیرا لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں کیونکہ اس کے پاس ڈیڈ بوڈی ہے روح نکل چکی ہے کیونکہ روح کیا تھی نیت کیا تھی چلو پڑھلو جمعہ ورنہ پورا کھیدو پورا کہہ گا کمینہ کتنا بڑا کمینہ ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا بہت بڑا پاپی ہے وہ تو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا اس لیے اس نیت نے اس عبادت کو بیکار کرتا دیکھ رہے ہیں آپ کہا پہنچ گئی ہماری عبادت ہم عبادت کر رہے ہیں اور سلمہ والو کہ اتنی بھیڑ جو لگائے ہو نا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ قرآن اور حدیث سننے نہیں آئے ہو صرف مولانا جرجیس کو سننے آئے ہو تقریر سننا خطاب سننا جلسہ سننا واہ سننا بھی عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر بھی ہماری نیت اچھی نہیں ہے یہی مولانا عبدالحفیظ صاحب حفیظ الرحمان صاحب ابھی بول رہے تھے اور بھی مولانا جلسے ہوتے بھیڑ نہیں ہوگی اتنی جرجیس صاحب آ رہے ہیں تو آپ نماز اور روزہ سننے نہیں آئے آپ قرآن اور حدیث سننے نہیں آئے آپ کسی خاص شخصیت کو سننے آتے ہیں تو آپ کو اس عبادت کا سواب کیسے ملے گا رات کو گیارہ بارہ بجے تک جاگنے کا سواب کیوں ملے گا آپ کی عبادت میں کھوٹ ہے آپ کی نیت میں کھوٹ ہے آپ قال اللہ و قال الرسول نہیں سننا چاہتے ہیں آپ صرف مخصوص عالم کی مخصوص لہجے میں مخصوص تقریر سننا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں اس عبادت اگر اس نیت سے آئے ہو تو ہمیں سواب نہیں ملے گا ماف کرنا پوچھ لو کوئی مولوی فتبہ دے کے دیکھیں مل جائے گا پوچھ کے دیکھو ایک بھی مولوی آپ کو جواب نہیں دے گا مل اگر اس نیت سے یہاں بیٹھے ہو کہ صرف جرجیس صاحب کو سنیں گے اور کہ ارے یہ لوگ بھی تو قرآن حدیث سناتے ہیں یہ لوگ بھی تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں مولانا جرجیس یہاں کوئی آلی بابا اور چالیس چور کی کہانی تھوڑی سنا رہا ہے میں کوئی لیلہ مجنو کی دستان سنانے تھوڑی آیا ہوں میں بھی آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں یہ لوگ بھی وہی باتیں بتاتے ہیں پھر کیا بات ہے میں نے تو ایسی بھیوڑ میں تو سوچتا ہوں کہ اب بہت پرانا ہو گیا ہوں بھیوڑ میں کمی ہوگی لیکن جب جب آ رہا ہوں اور بڑھتی ہی آ رہی ہے جبکہ میرے ڈبلیکیٹ بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں پھر بھی بھیوڑ کم نہیں ہو رہی ہے اتنے ڈبلیکیٹ لیکن چلو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے کام لے دین کا مقصد حل ہونا چاہیے جمعیت و جماعت کا کام ہونا چاہیے کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے لیکن بھیوڑ بھیوڑ میں کمی نہیں ہو رہی لیکن اگر یہ بھیوڑ صرف اس لیے آئی ہے کہ مولانا جرجیس کو سنے تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں آپ کا جلسہ جلسہ نہیں ہے آپ نے سواب کھو دیا ہے کچھ نہیں ملے گا آپ کو آپ صرف آنکھیں پھوڑ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر آنکھیں پھوڑ رہے ہیں ہمیں ہماری عبادت کا سواب نہیں ملے گا نیتیں اچھی کیجئے جرجیس صاحب کا پڑوسی سے 36 کا آنکھڑا ہے قربانی میں پانچ دن باقی رہ گئے ہیں میرا پڑوسی دس ہزار کا بکرہ لے آیا جرجیس صاحب کی بیوی بول لیں سنو ہمارا دشمن دس ہزار کا بکرہ لائیا ارے بیوی تم نے نین کیوں خراب کر دی چھپ رہو ٹھیک ہے جرجیس صاحب اٹھے جذبات میں گئے مارکٹ میں اس کا بکرہ دیکھ چکے تھے اس سے ڈبل بکرہ خرید لیا پندرہ ہزار کا پانچ دن بعد قربانی ہے پڑوسی دس ہزار کا لائیا میں نے پندرہ کا خرید لیا محلے میں لے کے نکلا جرجیس صاحب رسی پکڑ کے چل رہے ہیں محلے والے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بکرہ ہے کتنے کا لائے ہلکی آواز میں بھی کام چل سکتا تھا لیکن مجھے تو پڑوسی کو سنانا تھا پوچھا جا رہا ہے جرجیس صاحب بکرہ کتنے کا جرجیس صاحب چھیک کر کر رہے ہیں پندرہ کا پندرہ کا تاکہ میرا پڑوسی بھی سن لے جرجیس صاحب اس چاندور کو زبا کرنے جا رہے ہیں جس کی نیت یہ تھی کہ پڑوسی دس کا لائیا تو میں پندرہ کا لاؤں میں اپنے پڑوسی سے نیچے نہیں رہوں لوگ دیکھیں کہ جرجیس صاحب کا بکرہ بہت اچھا ہے بہت ہینڈ سم ہے خوبصورت ہے موٹا تازہ ہے اب جرجیس صاحب قربانی کر رہے ہیں اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گر رہے ہیں آواز آتی ہے لَيْنَا لَلَّا لَحَا لُحُو مُحَا وَلَا دِمَا اُوحَا وَلَا كَيْنَا لَحُو تَقْوَا مِنْكُمْ جرجیس تو جو قربانی کر رہا ہے اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچا اس کا خون بھی ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہم تو صرف دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں پریزگاری دیکھتے ہیں کہ تو نے کس نیت سے قربانی کی جرجیس تیری نیت میں کھوڑتا تو پڑوسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے تو پندرہ ہزار کا بگرہ لائیا ہم نے تیری قربانی تیرے موں پہ مار دی یہ گوشت کھانے کی زبا کچھ نہیں رہا اب اس کا سواب تجھے نہیں ملے گا لَيْنَا لَلَّا لَحَا لُحُو مُحَا وَلَا دِمَا اُوحَا تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا وَلَا كَيَّنَا لَحُو تَقْوَى مِنْكُمْ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی تمہارے دلوں کی پریزگاری دیکھتا ہے مسلم شریف اٹھاؤ کتاب الجحاد کا چیپٹر کھولو اور اس میں یہ فلم دیکھو یہ منظر دیکھو اِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّار دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آگئے یہ اس کو حملہ کرتا ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے یہ اس کو مارنا چاہتا ہے وہ اس کو مارنا چاہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مارے گا دوسرا مرے گا فرمایا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّار قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا ایک صحابی اٹھے حَازَ الْقَاتِلُ فَمَابَالِ الْمَقْتُولِ یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ مر گیا بچارہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے یہ کیوں جائے گا یہ تو بچارہ مارا گیا ہے یہ تو اس کی گردن پر تو تلوار چلی اس نے تو اپنی جان دے دی یہ کیوں جہنم میں جائے گا فرمایا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا اگرچہ مر گیا لیکن تلوار لے کر تو نکلا تھا اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں وہ بھی تو تلوار لے کر اس نیت سے نکلا تھا کہ میں اس کو مار دوں اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا دیکھئے مارا نہیں ہے مر گیا قاتل نے اس کو مار دیا یہ مر گیا لیکن پھر بھی جہنم میں کیوں حالانکہ اس نے مارا نہیں یہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو مار دوں اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے نیت روح ہے اور عبادت جسد ایک جسم ہے اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے زندہ نہیں تلبیس ابلیس ہے علامہ ابن قیم کی اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے ذرا اس واقعے کو دیکھیں حضرت علی میں اور ایک یہودی میں اس شرط پر لڑائی ہوئی کہ یا تو تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں اس زمانے میں جنگوں کا ایک شکل یہ بھی تھی ایک ایک آدمی آ جاؤ لڑ لو تو کہا یا تو تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں کٹھیک ہے ہاتھ مل گیا اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی لڑائی کہوں گا اس کو آج کل تو لڑائی کہہ دو وہی اچھا ہے جہاد کا نام تھوڑا سا کہنے والا مجرم ہو گئے آج کی اس طور دونوں میں لڑائی شروع اور اس شرط پر لڑائی شروع ہو گئی کہ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں دونوں میں گھمہ سان کی لڑائی کبھی یہ تلوار یہودی سے ٹکراتی کبھی یہودی کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکراتی کھمہ سان مچی ہے پسینہ پسینہ ہو گئے لڑتے لڑتے دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے اور ایک وقت ایسا آیا دونوں کی تلواریں آپس میں اتنی زور سے ٹکرائیں کہ دونوں ہی کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں اب علی جب تلوار اٹھانے جاتے تو یہودی تلوار پر پیر رکھ لیتا علی کو دھکا دیتا اور یہودی جب تلوار اٹھانے جاتا تو علی پیر رکھ لیتے اور یہودی کو دھکا دیتے نہ علی تلوار اٹھانے دے رہے نہ یہودی تلوار اٹھانے دے رہے جب دونوں نے دیکھا کہ تلوار نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو دونوں میں لاتم گھوسے مکے چلنے لگے وہ ان کو مارا وہ اس کو مارا کبھی یہ ہاوی کبھی وہ ہاوی ابن قیم نے لکھا ہے کہ لڑتے 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 حضرت علی نے ایک ایسا داؤں مارا جس کو ہمارے ہاں بولتے دھوبی داؤں ایسا داؤں مارا کہ یہودی چاروں خانے چت زمین پر گر گیا اور جیسے ہی یہودی زمین پر گرا حضرت علی نے موقع پا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے اٹھ اب سینے پر بیٹھ گر دونوں ہاتھ سے اس کا گلہ پکڑ آن اور دبانا شروع کر دیا مارنا شرط ہے یا تو مجھے مار دیں یا میں تجھے مار دوں اب حضرت علی ایسے پکڑ کے اس کو دبا رہے اب تو اس کی مجھے ہی خانسی آنے لگ اس کو پکڑ کے دبا رہے کس کے زور سے سانس بندنے لگی اب اس نے بھی پلاننگ کی اور پلاننگ میں وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا پلاننگ یہ کی کہ اب ایک ہی شکل ہے اپنے موہ میں بہت سا تھوک بھرو جمع کرو اور علی کے چہرے پہ تھوک دو پھوک اب حضرت علی کے جب چہرے پہ ہم تھوکیں گے تو حضرت علی ہاتھ چھوڑیں گے اور اپنا تھوک ساف کریں گے یہ کیا کر رہا ہے ایسے اور جیسی وہ گلے سے ہاتھ ہٹائیں گے ہم دھکا دے کے نکل کے بھان جائیں گے یہ پلاننگ تھی اس کی اس نے ایسے ہی کیا دبا رہے گلہ حضرت علی اور وہ جمع کر رہا ہے تو بہت سا تھوک اور جمع کرنے کے بعد حضرت علی اکتم چھوڑ گئے لیکن اس کو پکھلے رہے اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں میرے چہرے پہ لیکن اور غصہ آگیا حضرت علی کمینہ تھوک رہا ہے اب اور غصہ آیا اور اس غصے میں اور تیز دبانے لگے کمینہ اور کس گئے یہ ہوتا ہی ہے بھئی ہمیں آپ میں لڑائی چلے آپ ہمیں مارے ہیں ہم آپ کو مارے ہیں پھر اچانک آپ میرے بال پکڑ کے کھینچ لیں تو ہمیں اور غصہ آگیا لات ماروں گا ایسی جگہ پہ جہاں کہیں بھی لگے سینٹر اینٹر پہ ہمیں پروا نہیں تو وہ غصہ تو آئے گا تو ایسی ہی ہوگا پھر تو آپ ہمیں مارے ہمیں اور پھر آپ نے بال پکڑ کے کھینچ لیں تو اور غصہ آئے گا جو 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 تو حضرت علی کے ساتھ بھی بھائی ہوا انسان تو وہ بھی تھے فطری تو حضرت علی کے اوپر تھوکا تو حضرت علی کہا اوہ غصہ آگیا کمینہ سوک اور راہ پکڑ کے اور کس کے دھپایا اس نے سمجھا گئے کام سے ابزل گروہ بن گئے ہم تو گئے اجمل قصہ آپ کی طرح لیکن حضرت علی نے کہا نہ 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 ایک دم حضرت علی کے دل میں خیال آیا ہاں چھوڑ دیا پستہ نہیں کیا خیال آیا چھوڑ دیا اٹھ بھا چل نکل اب جہت بچا کے جلدی سے کہا علی چھوڑ دیا ارے جا یہاں سے چل کہ ایک بات بتاؤ ارے بات بات نہیں تو جا یہاں سے مجھے غصہ مت دلاو جاؤ یہاں سے میں نے تجھوڑ دیا کہنے لگا علی بات تو بتانا پڑے گی میں نے یہ تے کیا تھا یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں اور تم میرے سینے پر سوار بھی ہو گئے میرا گلا بھی دبانے لگے اور میں نے تو تھوکا تھا اس لیے چہرے پر کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے تھوک کو پوچھنے لگیں گے تو میں نکل کے بھاگوں گا لیکن جب تھوکا تو آپ کو اور مزید غصہ آیا اور اس مزید غصے میں میں نے دیکھا کہ میری گردن پر اور طاقت سے آپ دبانا شروع کر دیئے اور پھر اچانک چھوڑ دیئے اس مزید طاقت میں اور اس مزید غصے میں تو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے یہاں نیت دیکھئے حضرت علی کا جواب یہ تھا آئی یہودی جب تک میں تُس سے لڑ رہا تھا میں اللہ کے لئے لڑ رہا تھا آئی علی جب تک میں آئی یہودی جب تک میں تُس سے لڑ رہا تھا اللہ کے لئے میں تجھے مار رہتا اللہ کے لئے مر تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کے لئے میں تیرا گلا دبا رہا تھا تو اللہ کے لئے اگر اس لائی میں تُو مارا جاتا تو یقیناً میں کامیاب ہوتا کیونکہ یہ میری ذاتی لڑا ہی نہیں تھی لیکن جب تُو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری آنکھیں لان ہو گئی جب تُو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے مزید غصہ آیا اور اس غصے میں میری گرفت اور تیز ہو گئی اور میں تجھے اور تیز دبانے لگا اگر اس تیز میں تُو دبایا جاتا اس غصے میں اگر تُو مارا جاتا اس سختی میں اگر تیری جان جاتی تو یہ اللہ کیلئے نہیں ہوتی بلکہ یہ میری ذاتی لڑائی ہوتی یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا اور میں ذاتی انتقام نہیں لیتا میرا تُس سے کیا لڑائی ہے میری تُس سے کیا لڑائی ہے میرا تُس سے کیا جھگڑا ہے میں اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑتا جا میں نے تجھے معاف کر دیا میں نے تجھے چھوڑ دیا اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو لاکر رکھیں حضرتِ علی اس سے جنگ کر رہے ہیں اس سے لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے تلوار چلا رہے ہیں اللہ کے لیے ہاں مارتا ہے تو اللہ کے لیے اور اگر وہ یہودی مار دے تو وہ بھی اللہ کے لیے حضرتِ علی اس سے لڑ رہے ہیں لیکن جب مزید غصہ آتا ہے تو اس غصے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ مزید غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں تو اور زیادہ سختی آ جاتی ہے اور مار ہی ڈالنا چاہیے تھا لیکن اس مزید غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں اتنا زبردست کنٹرول کون کر سکتا ہے آپ کر لیں گے آپ دیکھئے ایک آدمی کہیں آگ لگاتا ہے اچھا وہ پھلا برادری کا تھا تو ہم پورے لوگ مل کر اس کی پوری برادری میں آگ لگا دیتے ہیں یہ غصہ ہوتا ہے غصہ غصے میں آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا یہ آلی کا غصہ دیکھو آنکھیں لال ہوئی تیزی آئی گرفت میں پکڑ سخت ہوئی طاقت اور مزید طاقت بڑی لیکن کنٹرول اتنا تھا کہ چھوڑ دیا مزید طاقت آئی غصہ لیکن چھوڑ دیا کیوں کیوں کہ اس غصے میں اگر مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی لڑائی بلکہ اپنے ذات اور اپنے نفس کے لیے ہوتی تو اس کو کہتے ہیں اگر ہمیں غصہ بھی آئے کبھی تو اپنے آپ پر ہم کنٹرول کر سکیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں غصہ اس نے جرجیس کو ماں کی گالی تیری ماں کا ایسا اب جرجیس صاحب میری ماں کو دی جرجیس صاحب گئے اس کی ماں بہن بیٹی تینوں کو دے دی یہ صورت حال آج ہمارے معاشرے کی یہ صورت حال آج ہمارے سماج کی اسی لیے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بہت تندرست ہو سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے اپنے غصے پر قابو پا لے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے آئے موقع پہلوانوں ناگ پر غصہ رکھنے والوں ذرا سلو ہماری داستان بھی کبھی سلو پہلوان وہ نہیں جو باڈی میں پہلوان ہو جو چیمپینشپ لے کر آئے جو شیلڈ جیت کر آئے جو زلہ جیت ہو جو شہر جیت ہو جو دنگل میں کبھی مات نہ کھایا ہو یہ پہلوان نہیں ہے پہلوان تو وہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو غصہ ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اپنے غصے پر کابو پالے وہ سب سے بڑا پہلوان ہیں میرے پیارے ساتھیوں اس قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیش آیا ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھوت ہے شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے دھوت پڑا ہوا ہے بالکل کسی نے حضرت عمر سے کہا دیکھئے وہ نوجوان شراب پیئے ہوئے حضرت عمر نے کہا چلو چالیس کولے لگاتے ہیں اس کو کولہ نکال بھی لیا اور پڑھنے لگے نوجوان کی طرف اس نوجوان کو کسی نے کہہ دیا اے اٹھ دیکھ عمر آ رہے ہیں ہم عمر کہاں ہیں وہ آ رہے ہیں کولہ لے کر پتو یہ چالیس کولے ماریں گے عمر کا نام سنا اس کا غصہ اتر گیا عمر کا نام سنا غصہ چلا گیا اب وہ نوٹنگی کر رہا ہے اب وہ کہہ رہا آپ چالیس کولوں سے کیسے بچیں اب اس نے چالیس کولوں سے بچنے کے لئے نوٹنگی کی غصہ تو اتر گیا اس کا عمر کا نام نام سن کر تو اچھے اچھوں کے غصے اتر جاتے تھے اچھے اچھوں کے نشے اتر جاتے تھے تو اس کا نام سنا عمر آ غصہ اتر گیا یہ واقعہ بھی اپنے قیم میں نکالا ہے تلبیس عبلیس کے اندر اور امام غزالی نے آیاء العلوم کے اندر بھی نکالا ہے ذرا غور کیسے گا میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق اس کی طرح پڑھ رہے ہیں اس نے دیکھا عمر آ رہے ہیں اس کا غصہ اتر گیا لیکن بچیں کیسے چالے اس کو اب اس نے سوچا ایسا کام کرو کہ عمر کو غصہ دلاؤ شرابی شراب کے نشے میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے ایک بار میں نے خود ڈلی میں دیکھا کچھ پترکار کھڑے ہیں اور پولیس والے ایک آدمی کو ڈنڈا مار رہے ہیں اب وہ شراب کے نشے میں تو پترکار پولیس والوں سے پوچھتا ہے کیوں مار رہے ہیں اس کو ارے اٹھاؤ پکڑو لے جاؤ شرابی ہے تم مار رہے ہیں اب وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں پترکار سے چھپ رہو تو ہماری نوگری خطرے میں ہے ہماری نوگری چلی جائے گی کہا پترکاروں نے کیوں کیا بات ہے موڈی جی آ رہے ہیں ابھی موڈی جی کا قافل آنے والا ہے اتنا سناو شرابین ہے کہتا کون آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں پولیس والے کہتا موڈی آ رہے ہیں موڈی یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں شرابی شراب کے نشے میں کہہ رہا ہے موڈی یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں اور پولیس والوں نے بیچ میں اس کو ڈنٹے بار بار بھگا وہ بھاگا تو شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے حضرت حمزہ کا واقعہ یاد ہے نا بخاری شریف کے اندر ایک مغنیہ گانا گا رہی ہے حرمت شراب سے پہلے گانا گا رہی ہے اور کہنے لگی علا یا حمزہ لشرف النوو آئے حمزہ تو تو موڈی اونٹنیوں کے لئے پیدا ہوا ہے حضرت حمزہ بچڑھا دیا حضرت حمزہ شراب پیئے ہوئے تھے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اہ میری تعریف کر رہی ہے گئے اور حضرت علی کی اونٹنی کا پیڑ پھار دیا اور کلیجہ نکال کے لے آئے اور گانے والی کو دے دیا لے حضرت علی نے منظر دیکھا گئے اللہ کے رسول دیکھو حمزہ نے میری اونٹنی کا پیڑی پھار دیا حضرت محمد دور رسول اللہ نے کہا چلو تو ایسا کیسے کر دیا اے حمزہ چچا جان یہ تم نے کیا کیا اب وہ تو شراب کے نشے میں تھے تو کیا کر لے گا تم سب میرے باپ کے غلام ہو جاؤ یہ سہر ہو ہاں مار دیا مار دیا اللہ کے رسول نے مسلحت کو سمجھا آپ نے فرمایا علی اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے چڑی ہوئی ہے چڑی ہوئی ہے چلو پھر بعد میں ان سے نپٹیں گے چھوڑ دیا عقل مندی اسی میں ہے کہ جب شرابی شراب کے نشے میں ہو تو اس سے گفتگو نہ کی جائے ورنہ وہ آپ کی بھی عزت کی دھجیاں ادھیر دے گا تو میرے بھائیہ اب یہ دیکھئے اب بات کیا حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا نشہ حقیقت میں اتر چکا ہے اب وہ گصہ دلانا چاہتا اور شرابی کی نوٹنگی کر رہا ہوں حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کو بھر اس کو کھڑا کرو کیا کروگے شراب پی ہے ہاں بھی ہے تو تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے اس کو کھڑا کرو اس کو چالیس کھڑے مارے جائے تو مارے گا تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا اب حضرت عمر کو دور گصہ کمی نا اور لگا کہ اب چالیس کھڑے تو پوری پوری طاقت سے لگائیں اب گصے میں تو اور طاقت ملے گی ابھی تو ایسے مارتے میرے باپ تک اور کس کے لیکن جیسے ہی پہلا درہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے اچانک درہ کو زمین پر پھیک دیا اور کہا اس کو چلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سالک کر دو جاؤ اس کو لے جاؤ ہٹاؤ لوگوں نے پوچھا میر الممنین کیا ہوگی آپ کو شرابی موجود ہے درمات کے پاس ہے اس کو لائن میں خلا بھی کر چکے ہیں مارنے کے لیے آپ نے یار دیئے اور پھر چھوڑ دیا فرمایا نہیں اب اس کو سزا دینے میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا اب میں نہیں چاہتا کہ اسلامی سزا دیتے دیتے میں اپنا غصہ بھی اس کی اوپر اتاروں کیونکہ میں ذاتی اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا میرے بھائیو غصے میں عمر جیسا شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے عمر فاروق اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم اور آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں ہم اسی وقت بہادر بن سکتے ہیں اور اسی وقت سب سے بڑے بہادر کہلا سکتے ہیں جب ہم غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں نیت بھی دیکھئے یہاں شرابی کو کوڑے مارنا عبادت ہے اسلامی سزا ہے اسلامی سزا دینے جا رہے ہیں لیکن اس میں نیت کیا ہو گئی اگر میں نے اس کو مارا تو میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا ایک دم ہٹ گئے ایک دم ہٹ گئے آئیے میرے پیارے ساتھیوں ایک اور طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو نیت اگر اچھی ہے تو آپ سے اگر کچھ غلط کام انجانے میں ہو گئے انجانے میں جان بوچ کر نہیں مولانا جرجیز کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے بڑی غریب ہے اس کی شادی ہونا ہے لیکن ہم بھی غریب ہیں چلو ایک سنار کی دکان میں چلتے ہیں چوری کرتے ہیں سونا چاندی چورا کے لائیں گے اور اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیں گے یہ کام ہم جان بوچ کر اگر کریں گے تو حرام ہے غلط ہے کیونکہ نیت تو اچھی ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کام ہم جان بوچ کر غلط کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں کسی سنار کی دکان کا یہ غلط لیکن انجانے میں اگر ہم کوئی غلط کام کر جائیں لیکن نیت ہماری اچھی ہو تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بلکہ قبول بھی کر لیتا ہے صحیح بخاری کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ آیا ہے اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں ایک شخص ہے سوچتا ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور صدقہ اور خیرات کا مال میں کسی غریب انسان کو دوں میں صدقہ اور خیرات کسی غریب انسان کو دوں اس نے اس کے لئے رات کا وقت متین کیا میں رات کے تاریخی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلوں گا تاکہ میں کسی غریب کی مدد کروں تو کسی کو پتا نہ چلے وہ رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے لئے نکلتا ہے آدھی رات سے زیادہ گجوارسہ گزر جاتا ہے سنو میڈیا والو تم بھی کبھی کبھی سچائی لکھ دیا گرو تمہیں بھی پننے ملے گا تمہیں بھی پننے ملے گا شاید یہی تمہاری کچھ پننے کام آ جائیں ورنہ جتنی چیز اور جتنا ابحار نہ چاہیے تو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اس نے ابحارا ہے ورنہ ایک لفظ بھی آج میڈیا بولنے کے لئے تیار نہیں اتنا بڑا کانڈ اتنا بڑا کانڈ میرے ساتھیوں اس طرف چلو اگر موقع لگا تو چلیں گے ورنہ چھوڑ دیتے ہیں پوری دنیا کو غم ہے پوری دنیا کو غم ہے اقوام متحدہ کا ایک زبردست اور بہت بڑا عہددار بھی انڈیا کے اس آرمی کے ذریعے اس فوجیوں کے ذریعے ہر سال کی بچی کے ساتھ ہونے والے اسے ریپ کے کانڈ کو سن کر اس کے بھی رونکڈے کھڑے ہو گئے اور وہ بھرے مجمع میں رو دیا اس کی آنکھ سے بھی آنسو گر گئے اقوام متحدہ کا سرووچ پت پر براجمان لیکن ہمارے اس دیش کے چو گیتار کے آنکھوں میں آسو نہیں آتے ہمارے اس دیش کے چو گیتار کے آنکھوں میں آسو کا ایک قطرہ نہیں آتا ہے بلکہ اس لڑکی کے ریپ کے ہو جانے کے بعد بیجھئے شریع رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور بھارت ماتہ بھارت زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جب انسانیت کی سوچ اس حد تک پہنچ جائے جب انسان کا دماغ اس حد تک پہنچ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کے سماج میں زندگی حاصل کوئی گزار رہے ہیں ہم کوئی اسے سماج میں جی رہے ہیں ہم کے سماج میں بھی زندگی کی امید ہیں اور جیوان کی امیدیں لگائیں بیٹی ہیں کہ ذرا غور کرو کہ ہاتھ سال کی بچی اور اس کے ساتھ تین تین لوگ ریپ کر رہے ہو اس کو ڈرس دیا جا رہے ہو اور بار بار نشا دلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو اور بار بار کیا جا رہا ہو میرٹ سے بھی ایک پجاری کو بلائے جا رہا ہو اور اس کے بعد وہ بھی انجیکشن نشے کا دیتا ہو اور اس کے بعد اس کی اُساعت ریپ کیا جا رہا ہو ذرا اندازہ لگا ہو اور پھر پولیس جب اس کی چار شیٹ کو فائل کرتی ہے اور جب کورٹ میں پیش کرنے جاتی ہے تو وہاں جائے شریرام کے اور بھارت ماتا کی زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہوں ہم غور کریں کہ کس سماج میں ہم زندگی حاصل کر رہے ہیں کس سماج میں ہم جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے ہم بھی اس کو ہندو اور مسلم کے نظریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں کیا نربیہ کا جو کانٹ ہوا تھا کیا مسلمان اس کے غم میں شامل نہیں تھے کیا ہم اس کے غم میں شامل نہیں تھے میرے بھائیو اس کا باپ اس بات کا اقرار کر رہا ہے ساڑ سال کی بچی کا کہ میری بچی ہندو اور مسلمان تو دور ہماری بچی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سیدھا ہاتھ کیا ہوتا ہے الٹا ہاتھ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک بسکٹ ہاتھ میں لیتی تھی اور الٹے ہاتھ سے کھاتی تھی تو میں کہتا تھا بیٹی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹی دھائنے ہاتھ سے کھاؤ جو سیدھا اور الٹا ہاتھ نہ جانتی ہو اس بچی کو ہندو اور مسلم کی نظر سے دیکھا جائے جب ہم سماج ہمارے سے اسٹیٹ پر پہنچ جائے ہمیں اپنی زندگی کی امیتیں ختم کر لینی چاہیے ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں جو مرتا ہے جو بلکل مر چکا ہے اس سماج کے اندر سے روح ہماری نکل چکی ہے ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آؤ یہ باتیں تو بات کی ہیں یہ تو ہمارے حکمرہ و ذمہ دار جانے ہم تو صرف ہم تو صرف آ کر سکتے ہیں ہم صرف آ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اب کوئی اور چیزیں نہیں رہ گئی ہیں آئے آصفہ آئے آٹھ سال کی بچی تیری چیخ ہمارے کانوں میں آ رہی ہے آئے آصفہ تیری فکار ہمارے کانوں میں آ رہی ہے لیکن آئے آصفہ ابھی ہم تیری کوئی مدد کرنے نہیں آ سکتے ہیں ابھی ہمارے درمیان جھگڑا ہے ترابی آٹھ رکات پڑنا چاہیے یا بیس جب ہم اس جھگڑے کو ختم کر لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے آئے آصفہ تیرا معصوم چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے تیری مدد کو میں آنا چاہتا ہوں لیکن ابھی ہم الجے ہوئے ہیں اس جھگڑے میں الجے ہوئے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق تین مانی جائے یا ایک مانی جائے آئے آصفہ جب ہم اس جھگڑے سے نبڑ لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے ہم یہی پیغام تو دے رہے ہیں ہم یہی میسیج تو دینا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں یہ جھگڑے ہمارے بند کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ جگڑے ہمارے ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں آخر ملت اور جماعت اور جمعیت پہ کوئی چیز ہوتی ہے قومیت پہ تو کوئی چیز ہوتی ہے یہ سارے فروئی مسائل کو بھولا کر ہم ملت اسلامیہ کے نام پر ایک فارم پر جماعت کیوں نہیں ہو رہے ہیں آخر یہ درد ہمارے اندر کب جاگے گا یہ ایک قرآن ہے ایک نبی ہے ایک قبلہ ہے ایک اللہ ہے اور ہم ایک اللہ ایک نبی ایک قبلے کے ماننے والے اور ایک قرآن کے ماننے والے آخر ہم کب تک لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے یہی تمام دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا میرے پیارے ساتھیوں ذرا آؤ وہ رات کی تاریخی ہے رات کا اندھیرہ ہے آدھی رات گزر چکی ہے وہ صدقے کا خیرات کا مان لے کر نکلنا چاہتا ہے وہ کسی غریب انسان کی مدد کرنا چاہتا ہے راستے میں اس نے ایک انسان کو ایک مجبور انسان کو دیکھا سمجھا یہی مجبور ہے اور اس نے وہ اس کو دے دیا صدقے کا اور زکاة کا مال اس کو دے دیا اور چلا آیا حدیث کی کتاب کہتی ہے رات میں وہ سو گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا فجر کی نماز کے بعد اس نے تلاوت کی اور صبح صویرے وہ بازار کی طرف نکلا تو اس نے چرچہ سنا کیا چرچہ ہو رہا بازار میں اللہ کا ایک نیک بندہ کسی غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے گیا وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب انسان کی مدد کرو لیکن دھوکے سے اس نے اپنے صدقے کا اور خیرات کا مال ایک امیر آدمی کو دے دیا میں نے امیر کو دے دیا امیر کو تو صدقے کی ضرورت ہوتی نہیں پھر آیا اے اللہ دیکھ میری نیت نہیں تھی امیر کو دینے کی نیت بتلا رہا ہوں عبادت کی روح اے اللہ میری نیت نہیں تھی لیکن دے دیا چلو کوئی بات نہیں ابھی بھی میرے پاس کچھ مال ہے آج رات میں میں پھر نکلوں گا تو میری مدد کرنا وہ دوسری رات پھر نکلا پھر ایک غریب آدمی کو دیکھا پوچھا مجبور ہو اس نے کہا اس کی مدد کر دیا پھر چلا آیا صبح پھر گیا چرچہ ہو رہا ہے بازار میں اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکے سے وہ ایک چور کو مال دے گیا وہ چور تھا ایک امیر کو چلا گیا ایک چور کو چلا گیا گھر آیا اللہ میری نیت نہیں تھی چور کو دینے کی میرے پاس آج بھی کچھ مال ہے تو میری مدد کرنا بخاری کے الفاظ ہے رات کی تاریخی میں آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ پھر نکلا اور پھر نکلنے کے بعد وہ جانا چاہتا ہے دیکھتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے مجبور ہے اس نے پوچھا کیا تم مجبور ہو اس عورت نے کہا کہ ایک عورت مجبوری ہی ہوگی تبیرہ رات میں نکلے گی ورنہ کون سی عورت اپنی شریف عورت رات کے اندر نکلے گی اس نے سوچا ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے اس نے اٹھا گا اس غریبات اس عورت کی مدد کر دی صبح پھر مارکٹ کی طرف گیا چرچہ ہوا اللہ کا ایک نیک مندہ بھی دھوکہ کھا گیا اس نے ایک ایسی عورت کو صدقہ اور خیرات کا مال دے دیا جو زانیاں ہیں بدچلن تھی وہ کسٹمر ڈھونڈنے گئی مل گیا یہ پیسہ جب اس کو مل گیا پیسہ کمانے گئی پیسہ ہی مل گیا تو کیوں کرے گی غلط کام آگئی آیا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سب کچھ میں نے دے دیا لیکن میری نیت تھی امیر کو دینے کی نہیں تھی چور کو دینے کی نہیں تھی زانیاں اور بدچلن کو دینے کی نہیں تھی اللہ میری نیت تو یہی تھی کہ کسی غریب کی مدد کروں لیکن میں غلطی سے دھوکے سے تینوں کو دے گیا میں کیا کر سکتا ہوں رات میں سو رہا ہے خواب میں اس کو نظر آتا ہے اللہ کوئی فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تو غم نہ کر فکر نہ کر اللہ تعالی نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا اللہ تعالی نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا اور تیری صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی امیر نے ساری دولت غریبوں میں لٹا کر توبہ کر لی چور نے اپنی چوری سے توبہ کر لی اور زانیاں اور بچلن عورت نے اپنی زنا سے اور بچلنی سے توبہ کر لی اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا دیکھ رہے ہیں آپ چور کو دیا لیکن قبول کر لیا کیوں کیونکہ نیت اچھی تھی نیت تھی غریب آدمی کو دینے کی لیکن دھوکے سے دوسرے کو دے گیا نیت نہیں تھی بچلن کو دینے کی زانیاں اور بچلن عورت کو پیسہ دے دیا صدقہ دے دیا خیرات دے دیا لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا کیوں کیوں اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی نیت غریب آدمی کی تھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری نیتیں کیا ہیں ہم اپنی نیتوں پر ذرا نظریں ڈالیں ایک شخص جہاد کرتا ہے لڑتا ہے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کا دن ہوگا دنیا میں اس نے لڑا ہوگا میں بہت کچھ لڑائی کی ہوگی کفار کے میدان میں گھس گیا ہوگا گردنیں کارڈی ہوں گی قیامت کا دن ہوگا اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے اللہ اس کو بلائے گا اے میرے بندے دنیا میں میں نے تجھے زندگی دیتی تُو نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے زندگی کو تیری راہ میں قربان کر دیا میں لڑا یہاں تک ہی میں قتل کر دیا گیا دیکھا اے اللہ میرے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہیں کیا بھی یقین نہیں میں تری راہ میں لڑا اللہ کہے گا میرے بندے تُو جھوٹ بول رہا ہے ہاں اے اللہ میں لڑا نہیں تُو لڑا یہ سچ ہے کافروں میں گیا یہ بھی سچ ہے تُو نے تلوار چلائی یہ بھی سچ ہے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا یہ بھی سچ ہے کئی کافروں کو تُو نے قتل کر گیا اُن کو جہنم میں بھیجا یہ بھی سچ ہے تُو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے لیکن میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے کیونکہ تُو تلوار لے کر جب بیدان میں گھوسا اور کافروں کے اندر گیا تو تُو لڑ رہا تھا تلوار چلا چلا کر تُو صفیں بچھاتا چلا جا رہا تھا لیکن تیرے دل میں یہ نیت تھی تیرے دل میں یہ ارادہ تھی تیرے دل میں یہ کھوڑ تھی لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں لوگ تجھے بہت بڑا جنگ جو کہیں لوگ تجھے بہت بڑا لڑنے والا کہیں لہٰذا تُو کہا گیا تُو کہا گیا جا تُو جو شہرت چاہتا تھا دنیا میں مل گئی فرشتہ اٹھاؤ اس کو جہنڈم کے اندر پھینک دو مسلمانوں گوھر کر رہے ہیں یہاں تو سب مسلک کے لوگ ہیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے دیوبندی بھائی بھی ہیں بریل بھی بھی ہیں اہلِ حدیث بھی ہیں ہر مسلک کے لوگ ہیں یہ حدیث تمہارے ادھر بھی ہے میرے ادھر بھی ہے ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے ہیں اب آپ دیکھئے جہاد کتنی بڑی عبادت ہے اس آدمی نے عبادت تو کی ہے یہ آدمی میدانیں جہاد میں تو گیا ہے کافروں کے میدان میں تو گھوسا ہے لڑائی تو لڑائی ہے تلوار تو چلائی ہے اپنے بیوی کو چھوڑائے اپنے بچوں کو چھوڑائے اپنا مال بھی قرمان کیا ہے کئی کافروں کو قتل بھی کیا ہے اور پھر ایک تلوار اس کی گردن پر بھی چلی یہ بھی مارا گیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں جہاد کیا یہ بھی صحیح ہے کافروں میں گھوسا یہ بھی صحیح ہے بیوی بچوں کو چھوڑا یہ بھی صحیح ہے کئی کافروں کو مارا یہ بھی صحیح ہے خود میدان جنگ میں گیا یہ بھی صحیح ہے اس کی گردن بھی کٹی یہ بھی صحیح ہے لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں جا رہا ہے جانتے ہو کیوں صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کیا مجھے جنت ملے میں یہ تین یہ جنگ یہ جہاد اعلیٰ کلمت اللہ کیلئے کر رہا ہوں اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں بہت بڑا جنگجو کہیں بہت بڑا سپہ سالار کہیں بہت بڑا ویر کہیں لہٰذا اس نیت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے اس کا انجام کیا ہوا اللہ فرمائے گا فرشتو پکڑو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو میرے بھائیو اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا یہ عبادت بیکار کیوں نیت عبادت تو کی اس نے لیکن روح نہیں رہی اس عبادت کی ڈیڈ بوڈی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس آدمی کی نیت پر ذرا دیکھو بڑی ہزی آئے گی بخاری کا واقعہ ہے ایک شخص اپنے سامان کو گھر کے اپنے اونٹ پر لادے ہوئے ہیں اور سہرہ سے گزر رہا ہے سستانہ چاہتا ہے اترتا ہے اپنے اونٹ کو درخت سے باند دیتا ہے اور تھوڑا سا درخت کی ہی جڑ سے ٹیک لگا کر سونے لگتا ہے تھکا ہوا آدمی ہوتا نیند اچھی آتی ہے آگ کھلی دیکھا اونٹ گائب آگ کھلی دیکھا اونٹ غائب مولانا جرجی صاحب اٹاوا سے دلی شفٹ ہو رہے ہوں اور گھر کا سارا سامان ایک ٹرک پر لاد کر لے جا رہے ہوں اور کسی ہوتل پر چائے پینے کے لیے رکے ہوں اور کوئی اچککہ ٹرک لے کے بھاگ جائے تو پھر نیندیں اڑیں گی کے نہیں اڑیں گی اور اچککوں کی کمی نہیں ہے چوکی دار سوتا رہتا ہے ویجے مالیہ بھاگ جاتا ہے میرہ بھاگ جاتا ہے چیخ چیخ کر کہتا تھا مجھے پر دانے منتری نہیں چوکی دار بناو یہ چوکی دار چوکی دار صاحب کونسی نیند سو رہے ہکم کرنگی چوکی دار اسے کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ بیت المال سے اس کی لونڈی لے آئی خادمہ اس کی بیوی نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا رات کی تاریخی ہے بیت المال سے ایک پیالہ دودھ کس کی لونڈی؟ امار اپنے ابتالعزیز کی لونڈی گھر کے اندر گھستی ہے پوچھا اے کیا ہے اڑنی کے نیچے؟ آ کر دیکھتے ہیں دودھ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے راج کوش سے کس کے لئے لائی ہو؟ آپ کی بیوی نے مگایا ہے اب بیوی سفائی دیتی ہے میرے شوہر میرے پیڑ میں بچہ ہے حمل ہے آپ کی امانت میرے پیڑ میں پل رہی ہے چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے حکیموں سے پوچھ لو ڈاکٹروں سے پوچھ لو ماں جب تک کھائے گی نہیں بچے کی پرورش نہیں ہوگی نشو نمہ نہیں ہوگی چار دن سے میں بھوکی ہوں اگر آپ بھی کچھ نہیں کھایا تو ڈھر ہے کہ کہیں یہ پیڑ میں آپ کی امانت آپ کا بچہ مبر نہ جائے عمر اپنے عبدالعزیز اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آئے میری بیوی اگر ایک پیالہ دودھ کے پینے سے تیرا بچہ میرے بچہ تیرے پیڑ میں زندہ ہے اگر اس پیالے کے دودھ سے تیرے بچے کو زندگی مل رہی ہے تو آئے میری بیوی کہہ دو اس بچے سے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اگر مرتا ہے تو مر جانے دو روح نکلتی ہے تو نکل جانے دو حمل گرتا ہے تو گر جانے دو گرب گرب اگر گرتا ہے تو گر جانے دو مجھے اپنا بچہ جو تیرے پیڑ میں مر جانا اس بچے کا مر جانا مجھے گوارہ ہے لیکن کسی کی امانت میں خیانت گوارہ نہیں ہے مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارہ نہیں ہے یہ تھا چوکی دار اس کو کہتے نگرانی اپنی بیوی کو بھی ایک پیالہ دودھ جو نہیں پینے دے رہا ہے اپنی بیوی کو جو چار دن سے بھوکی ہے اس بیوی کو بھی چار دن سے بھوکی دودھ کا قطرہ نہیں پینے دے رہا ہے ساف کہہ رہا پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو جاتا ہے تو جلے جانے دو سنیے میرے بھائیو سہرہ ہے جنگل ہے آنکھ کھلتی ہے اوٹ گائے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتے دیکھتے جھاڑی میں پہنچ جاتا ہے اوٹ گائے دیکھتے دیکھتے اس پہاڑی کی اوپر چل جاتا ہے چھاک کر دیکھتا ہے اوٹ نہیں ہے پورا جنگل پورا سہرہ اس نے دیکھ ڈالا حدیث کی کتاب کہتی ہے ساری جہاں جہاں تک وہ جا سکتا تھا اس کو توقع تھی اس نے دیکھ ڈالا لیکن اوٹ نہیں ملا اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا آنکھوں میں آسوتیں دل میں اداسی تھی پورے گھر کا سامان اسی اوٹ کی اوپر لگا ہوا تھا تھکا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا لیٹ گیا سی پھر آنکھ لگ گئی تھکا تھا آنکھ کھلی اوٹ موجود ہے دوبارہ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اوٹ اسی پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ کیسے آ گیا اچھا سامان دیکھو پورا سامان دیکھ رہا ہے ایک دانہ کم نہیں ہے اناج کا ایک دانہ کم نہیں جو کچھ بھی اس نے اوٹ پر لادا تھا سب سیم ٹو سیم ہوب ہوب ایسا موجود میں نے پورا جنگل دیکھا اوٹ نہیں ملا یہاں اوٹ اپنے آپ آ گیا اس نے دیکھا کوئی سامان گائب نہیں بخاری کے الفاظ نظر آسمان پر گئی اور چیخ اٹھا اللہ مان گیا واقعی تیری قدرت کو مان گیا تیرے کمال کو واقعی آئے اللہ مان گیا میں نے پورا جنگل دیکھا مجھے کچھ نہیں ملا اور اچانک اوٹ واقعی تیری قدرت کو مان گیا اور یہ الٹے جملے بھارے خوشی کے بول بیٹھا واقعی اللہ مانت عبدی وانا ربک الٹے جملے بول گیا مان گیا تجھے واقعی اللہ مانت عبدی وانا ربک آئے اللہ واقعی تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا جملے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے واہ میں نے پورا جنگل دیکھا ہونٹ گئی نہیں ملا اور اچانک اپنے آپ اور ایک بھی دانہ کم نہیں اناج کا ایک بھی چیز کم نہیں واقعی تیری قدرت کو میں مان گیا واقعی تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا جملے کتنے خدرناک ہیں لیکن اللہ مسکرا رہا ہے کوئی گرفت نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس آدمی کی نیت اچھی تھی یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ تُو میرا بندہ میں تیرا خدا کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن خوشی ہے اس کے پیر زمین پر نہیں ہے ساری چیز اپنے ہوت کو دیکھ کر خوش ہے پا کر خوش ہے اس لئے خوشی میں اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں واقعی تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا جبکہ اس کے ڈینجر پر جائیں اس کی خطرناکیت پر جائیں تو یہ جملے اتنے ڈینجر ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ فیرون تو لوگوں سے صرف یہ کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں کبھی فیرون نے اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب ہوں فیرون نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون نے صرف لوگوں سے کہا انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اللہ سے یہی کہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ تو میری عبادت قبول کر لے اللہ تو مجھے یہ دے دے وہ مانتا لائزت افراؤن لیکن لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں سے اقرار کراتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے رب کہو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب بناتا تھا اللہ نے کہا افراؤن تیری لاش کو میں نشان عبرت بنا دوں گا اور دیکھ لو مصر کے میوزم کے اندر آج بھی فراؤن کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے آج بھی آج بھی فراؤن کی لاش نشان عبرت بنای ہوئی ہے فراؤن کی لاش مصر کے میوزم میں رکھی ہوئی ہے دیکھ لو آپ نے آپ کو لوگوں کا رب کہلانے والا دیکھ لو آج کس حال میں ہے آپ نے آپ کو رب کہتا تھا آج ہاتھ وئی ہے لیکن ہلا نہیں سکتا پیر وئی ہے لیکن چلا نہیں سکتا سبان وئی ہے لیکن بول نہیں سکتا ہود وئی ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا دات وئی ہے لیکن کھا نہیں سکتا یہ وہ خدا ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے ہم نے فیراؤن کی لاش کو نشاں نیبرت بنا دیا اتنا اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلانے والے کی لاش کو نشاں نیبرت بنا دیا اس نے تو اس سے بھی برے جملے بولے تھے اس نے بھی تو اس سے بھی خطرناک جملے بولے تھے اس نے کہتا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں لیکن اللہ اس سے کوئی معاخضہ نہیں کر رہا ہے اللہ اس کو معاف کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں نیت نہیں تھی اللہ کو اپنا بندہ کہنے کی فیرون جان بوچ کر یہ جملے کہتا تھا لیکن اس آدمی نے جان بوچ کر نہیں کہا وہ کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن خوشی کے عالم میں وہ یہ جملے بول گیا واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا کوئی گرفت نہیں کی ہے ہم اپنی عبادتوں پر نظر ڈالیں کہ ہماری عبادتوں میں ہماری نیت کیا ہے ہماری نیت کیا ہے ہماری عبادتوں میں ہم دیکھیں ہماری بہنیں مائیں آج کل جو سوال کرتی ہے نا سوشل میڈیا پہ آپ جائیے میرا جسم میری مرضی ہے کس کس طریقے کی باتیں آتی ہیں اور پردہ تو اصل دل کا ہے ہاں ادھر بھی تمہاری نیت دیکھی جائے گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت نے جن کو شریعت نے لاغو کر دیا ہے عورت کی اوپر اگر پردہ فرض کیا ہے تو وہ ہائے اب کوئی یہ نہ کہہ کہ میری نیت ہی نہیں ہے دوسروں کے سامنے آنے کی اب لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہیں لیکن میں تھوڑی تکھانا چاہتی ہوں میری نیت نہیں ہے تو یہاں تو ایسے تو ہم تو ننگے ہو کے گھومیں گے ہم کہہ دیں گے ہماری نیت ہی نہیں ہے ننگا ہو کے گھومنے کی پھر کیا رہ جائے گا پھر تو دنیا کی ساری قوم پھر تو کوئی کنٹرول ہی نہیں رہے گا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا ذرا تصور کیجئے ذرا تصور کیجئے اسی بے پردگی اور اوریانیت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ جو کیس آج کی زندگی میں دنیا میں ہونے لگے ہیں اب لوگ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو لے کر جب ہسپیٹل جاتے ہیں تو ابورشن کرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکی ہے اس کا ابورشن کر دو اور نرس کہہ رہی ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچی ہے لڑکی ہے اور اس لڑکی کا ابورشن اس لیے کرانے آئے ہو کیوں کہ لڑکی ہے کہنے لگتا ہوں اس کا باپ نہیں نہیں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہ لڑکی ہے اس لیے آیا ہوں کہ یہ لڑکی جب بڑی ہوگی تو میری بیٹی کا ریپ کر دیا جائے گا میری بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے گا ہم اپنی بیٹی کو عزت و آبرو سے کھیلنے سے بچانے کیلئے آئے ہیں میری ڈاکٹر اس بچی کو قتل کر دو ابھی پیٹھ میں یہ مار دو ابھی تقلیف کا حساس نہیں ہوگا ابھی یہ دن آگئے ہیں یہ دن آگئے ہیں میرے بھائیو تھوڑا سا اشارہ میں نے اس طرف کیا تھا کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کیسی درندگی ہوئی ہے کیسی درندگی ہوئی آئے نربھایا میں تیرے بھی دکھ کی گھڑی میں تیرے ساتھ ہوں آئے عاصفہ میں تیرے اس دکھ کی گھڑی میں تیرے ساتھ ہوں ہر ہندوستان کی وہ بچی جس کے ساتھ یہ ظلم و زادتی ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ ہوں یہی وجہ تھی اس کی سب سے بڑا درد اور سب سے بڑا دکھ تو محمد رسول اللہ کو ہوتا تھا اسی لئے تو آپ نے یہ سزا متین کی ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کا ریپ کرتا ہے تو یہ نہ دیکھا جائے یہ رضا مندی کے ساتھ ہو رہا ہے یا زبردستی ہو رہا ہے شادی سے پہلے اگر کوئی ریپ ہے وہ سب ریپ مانا جائے گا وہ زنا زنا ہی مانا جائے گا وہ ریپ کی کشٹڈی میں آئے گا یہ تو ہمارے یہاں یہ قانون بنا ہوا ہے بالغ لڑکی ہے اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اگر وہ اپنی مرضی اور سامتی کے ساتھ کسی لڑکی سے ملتی ہے تو وہ ریپ کی کشٹڈی میں نہیں آئے گا یہ ایک علاق چیز ہو جاتی ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے نکاح کے بندن میں بننے سے پہلے چاہے رضا مندی سے ہی تم نے کوئی غلط کام کیوں نہ کیا وہ زنا ہی کہلائے گا وہ زنا ہی ہے اگر دونوں ہی رضا مندی سے اگر زنا ہوا ہے تو دونوں کو سنگسار کر دو اگر دونوں شادی شدہ ہیں ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلا کر دو اور اگر دونوں کوارے ہیں اور شادی شدہ نہیں ہے تو دونوں کو سو سو کولے مارے جائیں یا جو شادی شدہ ہے اس کو تو پتھروں سے مارا جائے اور جو کوارہ ہے اس کو سو کولے مار کر ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے یہ اسلام نے اسی لیے تو سزا متین کی ہے تاکہ کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلوار نہ کر سکے اس کی عزت تو آپ روح کے ساتھ نہ کھیل سکے پڑھئے چار شیٹ پڑھئے اس لڑکی کی آصفہ کی گن رہ جائیں گے اس آر سال کی بچی کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے میرے ساتھیوں اس لڑکی کو مندر میں لے جایا جاتا ہے میرے الفاظوں پر غور کرو اس لڑکی کا اغواہ ہوتا ہے اس لڑکی کا اغواہ کر کے اس کو مندر میں لے جایا جاتا ہے بھگوان کے اس پویترے اس تھل کو بھی ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے مندر اور مسجد یہ ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں میڈیا والو لکھو لکھو اس جرجیز کی آہ کو لکھو کلم بن کرو مندر اور مسجد تو ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں ہم اپنے روٹے ہوئے مولا کو مناتے ہیں طریقے الگ الگ ہیں راستے الگ الگ ہیں تم بھی اپنے گناہوں کی معافی اور پاپوں کی معافی اور چھما مانگنے کے لئے جاتے ہو ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے جاتے ہیں اس پویترے ستھان پر اس لڑکی کا اغواہ کیا جاتا ہے تین تین ترندے ہائے ہم کس بھیڑیوں کی شہر میں اور کس بھیڑیوں کی ملک میں رہ رہے ہیں یہ آزادی ہے نصوہ کا نعرہ لگانے والے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں در حقیقت تم وہ بھیڑی ہو تم وہ بھیڑی ہو جو عورتوں کی آزادی کے نعرے کے پیچھے چھپے ہوئے اپنے مقصد کو چھپا رہے ہو عورتوں کی آزادی تمہیں مقصد نہیں ہے ان عورتوں کی آزادی کے بھانے ان کے جسم تک پہنچنا تمہارا مقصد ہے ان کے شریر سے کھیلنا تمہارا مقصد ہے ایک بھیڑیا بکریوں کے ریبر میں آتا ہے اور بکریوں سے کہتا ہے آئے بکریوں تم آزادی کا طلب نہیں کرتی ہو تم کب تک بندی رہوگی تمہارا مالک تمہیں جو کھلاتا تم کھا لیتی ہو ارے جنگل میں آؤ ہمارے ساتھ پھرو گھومو اور دیکھو جنگل میں کھلی فضا ہوگی کھلی ہوا ہوگی وہاں ہر طرف فضائی فضا ہوگی جو چاہوگی کھاؤگی جو چاہوگی پیوگی اس مالک کے بندن میں تم بندی ہوئی ہو بکریوں کی سمجھ میں آگیا وہ بکریوں کھوٹے سے رسی توڑنے لگیں مالک نے کہا یہ کیا کر رہی ہو بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا بھو گھلتال پہ بیٹھ گئی مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے آزادی چاہیے مجھے آزادی چاہیے مالک نے بہت سمجھایا بکریوں نہیں مانی ایک بوری بکری بکریوں کے پاس آتی ہے کہتی ہے بکریوں اے میری بیٹیوں مالک روکہ سوکہ کھلائے یہ کھالو آزادی مت مانگو جنگل میں تم آزاد نہیں رہو گی وہاں بڑے بڑے خطرے ہیں کہنے لگی اممہ تم تو بڑھی ہو چکی ہو تم نے تو اپنی عمر گزار لی ہے اب تمہیں کیا پڑی ہے اممہ تم بند کرو اپنی نوٹنگ کی ہمیں تو آزادی چاہیے مالک نے بہت سمجھایا بکریوں نہیں مانی بہرحال بھو گھر تال پر بیٹھ گئی میں 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 چھلانے لگی اور مالک کو برا لگا اس نے سوچا بھو کی پیاسی مر جائیں گی مالک کو ترسا گیا اور بگریوں کے مالک نے ان بگریوں کو چھوڑ دیا بگریوں وہ چلتی ہوئی کوٹتی ہوئی پھلانتی ہوئی جنگل کے اندر چلی آتی ہیں آہ یہ کیا ہے یہ تو خلی فضا ہے یہ تو تھنڈی ہوا رہی ہے کبھی اس پہاڑی کی اوپر بگریوں جاتی کبھی اس پہاڑی کی اوپر جاتی کبھی یہ گھاس کھاتی کبھی وہ پتے کھاتی اور اپنی آزادی کا جشن منا رہی ہے یہ چرتے چرتے کھاتے کھاتے ایک جھالی کے قریب پہنچ گئی وہاں بھیڑیے پہلے ہی سے چھپے بیٹھے تھے ان بھیڑیوں نے موقع پایا اور وہ سارے بھیڑیے جھالی سے نگلے اور اس بکری کیوں ان بکریوں کے ریور پر حملہ کر دیا اور وہ بھیڑیے ان بکریوں کو پھار گئے اور ان کے ٹکلے ٹکلے کر کے کھا گئے وہ بھیڑیے پہلے ہی سے تاک میں بیٹھے تھے اور بھیڑیوں نے ان بکریوں پر حملہ کر کے کھا لیا یہی بھیڑیا تھا جو بکریوں کی آزادی چاہتا تھا اور انہی بھیڑیوں نے ان بکریوں کو پھار کے کھا لیا میڈیا والوں لکھو آزادی نصوہ کا نعرہ لگانے والوں کو میں بھیڑیا کہہ رہا ہوں آزادی نصوہ کا عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو میں بھیڑیا کہہ رہا ہوں در حقیقت عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ وہ بھیڑی یہ ہیں جو در حقیقت عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں کیا کینگ فشر کے مالک ویجے مالیہ کی داستان تم نے نہیں پڑھیں آج وہ بھاگ گیا ہے لیکن اس نے کینگ فشر میں جو جو یہ ارہوشٹیز رکھی وہ اسی ارہوشٹیز کو رکھتا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ پہلے کھلوال کرتا تھا اس کے جسم کو وہ روندتا تھا آج یوٹیوب پر پوری ویجے مالیہ کی رنگین داستانیں پڑھی ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ اس کے رنگین تصویریں پڑھی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے یہ آزادی نسوہ کا نعرہ لگانے والوں مجھے ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں لڑکیاں محفوظ ہوں فلمی دنیا میں جاتی ہیں تو ڈائریکٹر سب سے پہلے ان کے جسم کا سودا کرتا ہے ہم اپنے آفس میں اگر کسی کو اپنا پرسنل سگریٹری رکھتے تو پہلے ہم اپنی اس لڑکی کے ساتھ ہوس اور اس کے ساتھ جسمانی بھوک مٹا دے مجھے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں لڑکیاں محفوظ ہوں آج دو روپے کا سابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے سب تک کہ اس کی اوپر آتھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے کہاں آزادی تھی ہے آپ نے لڑکی پہلے بھی غلام تھی آج بھی غلام ہے پہلے بھی وہ الگ باتیں راجہ اور مہاراجہوں کی جنگل میں جاتی تھی آج تو ان کا جسم اتنا فری ہے جو چاہے خرید لے اور جو چاہے ایک نوکری میں ایک بہانے میں ان کو بھلا کر ان کی حزت ہو اور آبروں کے ساتھ زودہ کر لے آزادی نسوہ کے نعرے لگانے والوں تم بھیڑی ہو بھیڑی ہو جو ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہو ورنہ ہم بھیڑیوں کے اس سماج میں رہتے ہیں ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں ہم پوجہ کرنے جا رہے ہیں ہم بھکتی کرنے جا رہے ہیں اور اس لڑکی کا پھرڑ کر کے ہم اسی مندر میں رکھتے ہیں اس کو ڈرکس دیتے ہیں دشا دیتے ہیں اور کئی راتوں تک وہ بسلسل اس کی جسموں کو رونتے ہیں ایک نہیں تین تین لوگ پھر ایک میرک سے بلایا جاتا ہے چار چار لوگ اس لڑکی کے جسم کو رونتے ہیں ہاں سنا آپ نے پھر اس کو ڈرس دی جاتی ہے پھر نشے میں اس کا گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے ہاں صحیح سنا آپ نے اس کے گلے کو دبا دیا جاتا ہے وہ مر گئی صحیح سن رہے ہیں آپ وہ مر چکی ہے لیکن اتمنہ نے قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا جاتا ہے اور اس پتھر سے اس لڑکی کے سر کو دو برتبہ مارا جاتا ہے یہ سب چار شیٹ میں لکھا ہوا ہے سنو میرے ساتھیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے وہ لڑکی مر چکی ہے اتمنہ نے قلبی کے لیے اس کے سر پتھر مارا جاتا ہے وہ مر گئی ہے اس کے اندر روح باقی نہیں ہے لیکن اس جگہ پر بھی ایک پولیس والا کھڑا ہو کر کہتا ہے رک جاؤ ابھی مجھے ایک بار اور اس لڑکی کے ساتھ بلادکار کرنا ہے ہم پھیلیوں کے کس سماج بجی رہے ہیں ہم سے انصاف کی امید ہے ہم دیکھتے ہیں نربیہ ہتیا کانڈ کے بعد جن بجیموں گفہ سی کی سزا ہوئی جرچیس کے ساتھ پورے بھارت کا ہر ہر ہندو اور ہر ہر مسلمان اس لڑکی کے انصاف کی طرف نظریں ٹکائے بیٹھا ہوا ہے دیش کے چونکی دار مجھے تمہاری عدالتوں سے انصاف کا انتظار ہے مجھے انصاف کا انتظار ہے موالو ڈروں نہیں ابھی میں بولہ نہیں ہوا ہوں ابھی ہمارے اندر وہی جوانی موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ تم منع کر دو کہ یہ تقریریں ہمارے معاشرے میں نہیں چلیں گی لیکن ہم چلائیں گے ہمیں اب جیلوں میں جانے سے ڈر نہیں لگتا جب جاتا ہوں تو اب کہہ دیتا ہوں یہ میری سسرال ہے نہیں لگتا ہم در اتنے دن رہ چکا ہوں کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر مجھے انصاف چاہیے چونکی دار صاحب مجھے اس آڑ سال کی بچی کے ساتھ انصاف چاہیے ان مجرموں کو تخت دار پر لٹکتا ہوا اور فاسی کی سزا سننا ہے اس لڑکی کے دکھ میں اور درد میں ہم بھی برابر کے شامل ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں دو گھنٹے کی تقریر عبادت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے کی ہے اور پردے کے تعلق سے بھی کچھ بنیادی باتیں ہم نے رکھ دی ہیں کل کا سفر اگر میرا بہت لمبا نہ ہوتا تو میں آدھا لے گھنٹہ اور آپ کے سامنے چلا دیتا بہت بہت میں بشکور ہوں اور دھنیواد دیتا ہوں پرشاسن کے لوگوں کو اور الائیوں والوں کو اور پولس والوں کو اور پرشاسن کے لوگوں کو جنہوں نے ٹائم بڑھایا اور مجھے اتنا موقع دیا آپ کو بھی اس کا پنہ ملے گا اور اس دین کے نیک کام میں آپ نے ہمارا تعاون کیا آپ نے ہماری آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہم آپ کے لئے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں اور آپ کو بھی اپنی دعائوں میں یاد رکھتے ہیں اور آپ کو بھی دھنیواد پیش کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہم رخصت ہوتے ہوئے اتنا کہیں گے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کلال عالمین ہم جمعہ مسلمانوں پر رحم فرمائے ہمیں عبادت کی روح ہمارے اندر پیدا فرمائے ہماری نیت اچھی ہو اور ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق ملے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمیں زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبَيْنِ وَآخْرَ دَعْوَانَا عَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اب آپ تمام لوگوں کے شکریے کے ساتھ اس پرگرام کے اختدام کا اعلان کیا جاتا ہے